جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہے اپنے دل سے اور اقرار کرتا ہے اپنی زبان سے اس کو مومن کہتے ہیں دل میں یقین ہونا کہ اللہ ایک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مجموعی طور پر جب ان کی رسالت کا اقرار کر لیں گے تو جو کچھ انہوں نے دعوت دی ہے وہ اس کے اندر داخل و شامل ہے جب ان کو سچا مان لیا تو ان کی لائی ہوئی باتوں کو بھی سچا مان لیا اس لیے جب ہم لا الہ الا اللہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات کے ساتھ تسلیم کر لیں گے اجمالی طور پر یعنی مختصر انداز میں اب تفصیل اس کی بعد میں ہیں جاننا ہے جاننا چاہیے سیکھنا چاہیے اور تفصیلی طور پر اللہ پر ایمان لانا چاہیے لیکن اجمالی طور پر ہمارے ضمیر کا ہمارے دل کا یہ مان لینا اور تسلیم کر لینا کہ اللہ ہے اور ایک ہے اکیلا ہے یکتہ و یگانہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں ان کے رسول ہیں ان کا پیغام ان کے بندوں کی طرف لے کر آئی یہ بحث سچی ہے میں اس کو مانتا ہوں یہ دل میں ہونا جب دل مان لے اس بات کو تو دل کے امان لینا کافی نہیں ہے زبان سے اقرار بھی کرنا پڑے گا تو تصدیقِ قلب اور اقرار باللسان کل بتایا تھا کہ لسان زبان کو گئی اقرار کے معنی ہیں ماننا ظاہر کرنا بولنا تو ایمان دو چیزوں کا مجموعہ ہے تصدیقِ قلب و اقرارِ لسان دل کا تصدیق کرنا یعنی تسلیم کرنا قبول کرنا دو بنیادی باتوں کا اللہ کے ایک ہونے کا اور محمد کے رسول ہونے کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو چیزوں کا آپ یہی تو قلبے میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرآن مجید آج سورے محمد میں آدھائی آدم رسول اللہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَٰہَ اِلَّا اللَّهِ یہ سورے محمد میں آلیا ہے کل سورے فتح پڑھی جائے کی تو اس میں رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشْدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ سورہ فتح کے آخر میں آئے گا تو ایک جگہ لا الہ ہے ایک جگہ محمد الرسول اللہ ہے لیکن مجموعی طور پر یہ دونوں کلمیں ملا کر ایمان کی حقیقت ہیں ایمان کی بنیاد ہیں تفصیلی طور پر وہ باتیں جن پر ایمان لانا ضروری ہیں ایک سو سے زائد ہیں جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے تفصیلی طور پر ایک سو سے زائد ہیں امام ابو جعفر تحاوی رحمہ اللہ میں العقیدت التحاویہ میں جو عقیدے تمام اہل السنت والجماعت کے نقل کیے ہیں ان عقیدوں کو گینا جائے الگ الگ کر کے تو سو سے کچھ زیادہ ہوتے ہیں تو تفصیلی طور پر مومن بھی یعنی جن پر ایمان لانا ضروری ہے وہ باتوں کی تعداد سو سے متجاوز ہے یعنی سو سے زائد ہے کچھ اوپر ہے سو سے اس کو مختصر کرو تو بعض حضرات نے سکسٹی میں اس کو جمع کر دیا ہے بعض حضرات نے اس سے بھی کم میں کر دیا ہے اس کو یعنی تفصیل کرے تو نمبر بڑھے گا مختصر کرو تو مختصر بھی ہو جائے گا اب یہ مختصر کرتے کرتے سات باتوں میں لائے گیا اس کو اس کو ایمان مفصل کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکته وکتوبہ ورسولہ والیوم الآخری والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت تو یہ کل ساتھ ہوتے ہیں ایمان لایا میں اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر آخرت کے دن پر اور اس بات پر کہ ہر اچھی بری جو بھی حالات سامنے آتے ہیں یہ تقدیر اللہ کی بنائی ہوئی ہے اللہ کے کیے ہوئے فیصلے ہیں خواہ اچھا ہو خواہ برا نمبر ساتھ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یہ ساتھ چیزوں پر ایمان لانا ہے آخرت کا دن ایک پہلے آیا ہے آخرت کا دن کا مطلب یہ دنیا ختم ہوگی پھر ہم برزخ میں رہیں گے دو پہر میں میں نے برزخ تک آپ کو بتایا تھا کہ ہم برزخ میں رہیں گے جب تک رہیں گے جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اور ایک دن قیامت آ کر یہ پوری دنیا ختم کر دی جانے والی ہے یہ رہ گی نہیں ہمیشہ کی نہیں دنیا ایک دن ختم کر جانے والی ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ قیامت بلا شبا آنے والی ہے اس میں شک کی کوئی گنجائش ہے قیامت بلا شبا آنے والی ہے اور یہ کہ جتنے قبروں میں ہیں سب اٹھائے جانے والے ہیں اَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا جتنے قبر کے اندر ہیں سب کو اٹھائے گا چاہے آدم علیہ السلام ہو جو سب سے پہلے زمین میں گئے ہیں اور اس سے پہلے ان کے بیٹے کا قتل ہوا ہے جو بھی ہو سب سے پہلے مردے سے لے کر سب سے آخری مردے تا سب کے سب يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ جتنے زمین میں ہے سب کو اللہ اٹھائے گا تو اٹھانے سے پہلے تک ہم جو جہاں ہیں وہ برزخ ہے اور جب اٹھا لیا جائے گا تو وہ جو دن ہوگا اس کا نظر آخرت کا دن اس دن ہم اٹھائے جائیں گے وہ اس دنیا کا آخری دن ہوگا اس کے بعد سے آخرت شروع ہو جائے تو اَنَّسَا عَتَعَاتِيَةُ اللَّهِ بَفِيْهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ اسی کا عقیدہ ہم ایمان مفصل میں کہتے ہیں آخر میں وَالْبَعَثِ بَعْدَ الْمَوْتِ مرنے کے بعد اٹھائے جائے گا مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں یہ مرنے کے بعد بھی اٹھائے جانے کی بات ساتھ چیزوں میں آگئے اب اس ساتھ کو بھی اور مختصر کیا جاتا ہے تو دو باتیں ہوتی ہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ یہ دو میں سمیٹ کے ساری باتیں اس کے اندر آگئے لیکن آپ کو سمجھ میں دو ہی آئیں گی جب تفصیل میں جائیں گے تو ساتھ بنیں گی اس کی تفصیل کریں گے تو سو بنیں گے کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کی کچھ تفصیل ہے کس کس طرح اللہ پر ایمان لانا پڑتا ہے اور کن باتوں کو اللہ کے لئے نہیں ماننا ہے کن باتوں کو ماننا ہے یہ تفصیل میں چلے جائیں گے تو عقیدیں بڑھ جائیں گے فرشتوں کے بارے میں کچھ تفصیل آئے گی تو عقیدوں کے عدد بڑھ جائیں گے نمبر بڑھ جائے گا کتابوں کے بارے میں کچھ تفصیل ہے نبیوں کے بارے میں کچھ تفصیل ہے یوم الاخرت کے بارے میں کچھ تفصیل ہے کہ ہم کہنے کو صرف آخرت کہیں گے لیکن جب اس کی تفصیل میں جائیں گے تو حساب حساب کتاب میزان عرش کرسی لو قلم جنت دوزخ پلسرات یہ سب چیزیں آخرت میں آ جائیں گے تو بڑھ جائیں گی نمبر بڑھ جائے گا کئی عدد ہو جائیں گے پھر وہ اسی طرح تقدیر کے بارے پھر مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے تو ان کو پھیلائے جاتا ہے تو ان کی تعداد بڑھتی ہے اور انہیں سمنٹ لیا جاتا ہے تو ساتھ ہو جاتے ہیں اور ان کو بھی بنیادی طور پر دو عقید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں لوگ کتنے ہی معبودوں کو مانتے ہوں گے پوجتے ہوں گے اسے ہمیں دیکھ نہیں نہیں ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کوئی ہی ہی نہیں اللہ کے علاوہ جس کو پوجا جائے جس کی وندنہ کی جائے جس کی عبادت کی جائے بندگی کی جائے کوئی ہی ہی نہیں یہ مومن کا عقیدہ ہے کوئی بھی نہیں ہے جو ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے پہلے انکار تمام کا کل میں نے بتایا تھا آپ کو کہ وحدہو مکمل نہیں ہوتا لا شریک لہو کے بغیر اور خاتم النبیین مکمل نہیں ہوتا لا نبی یبادی کے بغیر کیونکہ وہ اس کی سراحت و تاقید ہے اس لیے پہلے پہلے نفی کر دی گئی لا الہ کوئی بھی نہیں ہے معبود جب سب کی نفی کر دی تو ایک کو الگ کر لیا اِلَّا اللہ سوائے اللہ کے ایسا بھی بولا جا سکتا ہے صرف اللہ عبادت کے لائق ہے لیکن یہ عربی زبان کے عدب اور عربی زبان کی بلاغت کے اعتبار سے انکمپلیٹ ہوگا اس لیے کمپلیٹ کرنے کے لیے اس طرح کہا گیا لا الہ اِلَّا اللہ ایسے بھی کہا جا سکتا ہے اللہ اِلَاہُنْ وَاحِد اللہ اکیلے الہ ہیں لیکن یہ مضبوط بات نہیں ہے عربی گرامر کے اعتبار سے مضبوط بات لا الہ اِلَّا اللہ پہلے سب کو کنڈم کرو اس میں سے ایک کو الگ کر دی اللہ کو الگ کر لو باقی سب کو ختم کرو یہ ہے لا الہ اِلَّا اللہ پھر جو اپنے کو لا الہ اِلَّا اللہ کا قائل بنائے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ بات ہمیں معلوم کیسے ہوئی تو نبی کے ذریعے معلوم ہوئی ہے اس لیے نبی کے وجود کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا تو دوسرا کم پلسری حصہ محمد الرسول اللہ چونکہ جو آخری نبی ہیں جن کی ہم امت ہیں ان کا نام محمد ہے ان کا ذاتی نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان پر رحمت کی دعا ہے ہم لوگ کرتے ہیں یہ اللہ بھی کرتا ہے یہ فرشتے بھی کرتے ہیں اس لیے ہم لوگوں کو بھی کرنا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا اِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ اپنے نبی پر رحمت نازل کرتا ہے کرتا رہتا ہے کنٹینیو اور اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں پس اے مسلمانوں تمہارا تو اور بھی زیادہ حق ہے کہ تم ان کی امت ہو اور ان کے احسان مند ہو تو تم بھی ان پر رحمت کی دعا کرتے رہو صل علیہ وسلم تسلیمہ اللہ صل وسلم و بارک علیہ سیدنا محمد تو نام ان کا محمد ہے اور دوسرا نام احمد ہے تیسرا نام محمود ہے ایسے بیس یوں نام ہیں قرآن حدیث میں ان کے مزمل ہے مدسر ہے اور وہ سب خوبیاں جو آپ کے اندر ہیں وہ آپ کے اسمائے گرانی ہیں لیکن محمد احمد محمود کے خاص نام ہیں حضور علیہ السلام اور تینوں کا مادہ جو ہے اس کی اصل جو ہے وہ حمد ہے احمد کہتے ہیں بہت زیادہ حمد کرنے والے کو اور محمود کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ حمد کی گئی ہے اور محمد کے معنی بھی تعریف کیا گیا ہے سارے عالم کی زبانوں سے تو ان کا جو مشہور نام ہے جو قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے وہ دو ہیں قرآن مجید میں محمد الرسول اللہ کہہ کر آپ کا نام محمد استعمال کیا محمد آپ کا نام استعمال کیا گیا ہے وَمَا محمد إِلَّا رسول محمد آپ کا نام استعمال کیا گیا ہے ایک جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب آپ کے آنے کی پیشین گوئی کی تھی تو اس کا تذکرہ آیا ہے اس تذکرے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا میرے بعد آخری نبی احمد ان کا نام احمد یہ استعمال ہوا ہے آپ کے لئے نام اور تو محمد ہی کلمے میں آئے گا محمد الرسول اللہ یہ کلمے میں آگیا محمد اللہ کے رسول پھر یہ ہم نے دل سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہمارے دل میں یہ بات آئی مانی ہم نے ہمارے دل نے مان لیا تو ہمیں زبان سے اس کا اقرار اور اس کی گواہی دینی پڑے گی کیونکہ دل میں کیا ہے دل میں تو کوئی دوسرا جانتا ہی نہیں دل میں کیا ہے جب نبی دنیا میں تشریف فرما تب وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اس کے دل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ بعض بعض موقعوں پر بطور موجزہ کے ان کو بتا دیا کبھی فرشتے نے بتا دیا کبھی اللہ نے ڈائریکٹ ان کو بتا دیا لیکن خود سے ان کو نہیں معلوم کہ سامنے والا کیا ہے تو جو بھی لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کی تصدیب کرے گا وہ اس کے اندر ہی رہ جائے گی بات تو باہر والا دوسرے کو کیسے پتا چلے اللہ تو دلوں کے اندر بھی جانتا ہے لیکن مخلوق کیسے جانے نبی کیسے جانے امیر المومنین کیسے جانے دوسرے مسلمان کیسے جانے اس لیے اس کو شہادت دینی پڑے گی اشہد اللہ الہ اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ جو میرے دل نے مان لیا ہے میں اس کی گواہی دیتا ہوں اشہد ان محمد الرسول اللہ اور میرے دل نے یہ بھی مان لیا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے اس کو کلمہ شہادت کہتے ہیں اور جو دل میں ہم تصدیق کرتے ہیں زبان سے بھی بولتے ہیں اس کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں کلمہ سنٹنس کو کہتے ہیں جملے کو کہتے ہیں الطیبہ کے معنی ہیں پاک چونکہ قرآن میں اسکو کلمہ طیبہ کہا گیا ہے اس لئے اس کا نام کلمہ طیبہ ہے اللہ نے اس کلمے کلمہ طیبہ کہا ہے اس لیے اس کا نام کلمِ طیبہ مشہور ہے یہ دراصل ہمارے دل کی تصدیق ہے اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے اور جب ہم گواہی دیں گے تو اس کا نام ہے کلمِ شہادت یہ وٹنس ہے گواہی ہے ہم ہم ہی دیں گے کیونکہ وہ ہم کس چیز کی گواہی دیں گے وہ جو ہمارے دل میں بات آئی ہے اس کی گواہی دیں گے تو ہم گواہی دیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہو و رسول آپ اللہ کے بندے بھی ہیں آپ اللہ کے رسول بھی ہیں عبدہو اس لیے کہلوا دیا کہ بہت سے مشرک مزاج لوگ وہ نبی کو عبد نہیں مانتے ماننا نہیں چاہتے اس لیے کلمے میں عبدہو بھی بڑھا دیا وہ بندے ہیں پہلے بندے ہیں اللہ کے پھر اللہ کی طرف سے ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ ہے اللہ کے رسول ہے لیکن وہ بندے بھی ہیں تمام اہل السنت والجماعت اس پر متفق ہیں کہ جو نبی کو بشر نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اللہ کے عبد ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں انسانوں میں سے ایک انسان ہے کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے وہ ایک انسان کے گھر میں پیدا ہوئے ایک انسان کے پیٹ میں پرورش پائیں ایک انسان خاتون نے انہیں جنا ہے وہ ایک انسان ہے انسانوں میں سے اللہ نے چنا ہے اور آج نہیں چنا جبکہ کوئی بھی نہیں پیدا ہوا تھا تب اللہ نے چنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا اللہ کو ایک ماننا یہ ماننا دل میں ہوتا ہے اور زبان سے اقرار وہ شہادت ہے یہ دو چیزیں جوڑ دیں گے تو اکثر امت کے علماء کے نزدیک وہ مومن ہو جائے مومن ہونے کو یہ دو باتیں کمپل سری ہیں ضروری باز علماء محدثین یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک اور رکن بھی ہے اس کا اور وہ ہے عمل بالارکان ان کے ہاں جو الفاظ بولے جاتے ہیں اہل علم اور جو اردو جنہ سمجھ سکتے ہیں ان کے سمجھ میں آئے گا جو اردو نہیں سمجھ سکتے تو میں اس کو تشریح کر کے تفصیل سے بھی بول رہا ہوں کہ وہ دوسری طرح بھی سمجھ میں آ جائے وہ کہتے ہیں تین رکن ہیں ایمان کے تصدیق بالجنان و اقرار باللسان و عمل بالارکان وہ رکن میں بڑھا دیتے ہیں کہہ کو بڑھاتے ہیں عمل کو بڑھاتے ہیں عمل بھی کر کے بتانا پڑے گا مومن ہونے کے واسطے اور اعمال میں چونکہ سب سے اہم نماز ہے تو کم سے کم نمازی بھی ہونا پڑے گا اس کو مومن ہونے کے واسطے سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ارکان اسلام میں وہ صلاح ہے نماز اب ان حضرات کا ماننا یہ ہے جو آدمی دل سے تصدیق کرے اللہ کے ایک ہونے کا اور زبان سے اقرار کرے اور نماز کی پابندی کرے تو وہ مومن ہے تین میں سے ایک بھی کم ہو جائے گا تو پھر اس کا مومن ہونا مشکل تصدیق نہیں کرے گا اقرار کرے گا تو اس کا نام ہے منافق تصدیق بھی نہ کرے اقرار بھی نہ کرے تو اس کا نام ہے کافر اور تصدیق بھی کرے اقرار بھی کرے تو اس کا نام ہے مومن تو منافق کس کو کہتے ہیں اس کے لیے میں نے آپ کو یہ تفصیل بنائی جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان چیزوں کو دل سے ماننا اور زبان سے ظاہر کرنا ایسا کرنے والا مومن ہے جو دل سے مانتا ہے مگر زبان سے اظہار نہیں کرتا اقرار نہیں کرتا وہ جاہد ہے اور جو دل سے نہیں مانتا اور زبان سے اقرار کرتا ہے وہ منافق ہے اور جو دل سے بھی نہیں مانتا اور زبان سے بھی نہیں اقرار کرتا وہ کافر و مشرق ہے لوگ یہی چار قسموں کے یا مومن ہیں یا جاہد ہیں یا منافق ہیں یا کافر ہیں فرعونیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَجَهَدُوا بِهَا وَسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ان کے دلوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو سچا مان لیا تھا لیکن پھر بھی زبان سے کہا کہ نہیں یہ جھوٹے ہیں یہ غلط آگیا دلوں کے ماننے کے باوجود زبان سے نہیں اقرار کیا اس کا نام ہے جہود ایسے شخص کو جاہد کہتے ہیں تو مومن جاہد منافق اور کافر چار قسم کے لوگ ہو گئے جو آیتیں میں نے پڑھی آپ کے سامنے اس میں اللہ منافقوں کا ذکر کر رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں منافق تھے مکہ میں منافق نہیں تھے مکہ میں مشرق تھے کافر تھے جو ان کے دل میں تھا وہ زبان سے بولتے تھے میں ہم آپ کو نہیں مانتے ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہی ہیں ہم شرک کو ہی صحیح سمجھتے ہیں آپ کی توحید ہمیں قبول نہیں ہے سیدھے سیدھے بول لے والے لوگ تھے دھوکے باز نہیں تھے مشرقی جرت والے لوگ کے جو من میں تھا وہ زبان تھے ان کے تھا اگرچہ کہ بدنصیبی تھی محرومی تھی مگر پھر بھی دھوکے باز نہیں تھے وہ لوگ سیدھے سیدھے بولتے تھے مدینہ آنے کے بعد کچھ لوگ ایسے سامنے آئے مدینے کی سوسائٹی میں مدینے کے سماج میں مسلمانوں ہی کے اندر کچھ یہودی تھے وہ تو یہودی تھے باقاعدہ ایک دوسری مذہب کے ماننے والے تھے ان کے تین بڑے بڑے محلے تھے اپنی اپنی بستیوں میں وہ رہ دی تھے خاندان قبیلے ایک بنو قریضہ ایک بنو نظیر ایک بنو قی نقاع یہ تینوں بھی مدینے کے اطراف نہیں رہتے تھے وہ تو کھلے دشمن تھے سب کو پتا تھا کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں لیکن جو اپنے کو مسلمان کہتے تھے عوث اور خزرج کے لوگ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو زبان سے مسلمان کہتے تھے اپنے کو لیکن دل سے وہ کافر تھے مسلمان میں تھے یعنی منافق تھے یہ منافقین مدینے میں پائے جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ یہ جو آپ کا سماج ہے جو آپ کے پاس اٹھنے بڑھنے والے لوگ ہیں آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں آپ کے ساتھ جہاد میں بھی جاتے ہیں مگر اس میں سے کچھ ہے جو دل سے کافر ہے مسلمان کون کون ہیں فلاہ ابن فلاہ فلاہ ابن فلاہ فلاہ ابن فلاہ پورے نام نشان کے ساتھ اللہ نے ہمائے نبی کو بتا دیا تھا لیکن منافقین کو نام زد کر دینا نام نٹ کر دینا وہ نقصان دے تھا مسلمانوں کے سماج کے واسطے اس لیے ان کو نام بنام اعلان نہیں کیا گیا بس بتا دیا گیا کچھ لوگ ہیں بھئی مسلمانوں میں مسلمان ہوشیار رہے چوکر نہ رہے ان کی نشانیاں بتا دی گئیں ان کا طرز عمل بتا دیا گیا ان کا طریقہ کا سورہ توبہ میں تقریباً اللہ نے منافق کی ایک ایک نشانی بیان کر دی ہے ایک ایک نشانی منافق کیسے ہیں کیسے ہوتے ہیں ان کے کام کیا ہوتے ہیں ان کی حرکتیں کیسی ہوتی ہیں ایک ایک نشانی بتا دیا اللہ نے یہاں بھی اللہ رب العزت وہی بات بتا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ جب کوئی سورہ نازل ہوتا قرآن کا اللہ کے نبی صحابہ کو کہتے آج وحی آئی ہے بھائی اللہ کی یہ وحی نازل ہوئی ہے اور وہ وحی سناتے وہاں مسلمان بھی رہتے تھے منافقین بھی موجود رہتے تھے جب آپ وحی سناتے مسلمان تو ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا اور کہتے تھے بالکل صحیح بات ہے آپ اللہ نے جو فرمائی ان کا ایمان بڑھتا تھا ان کا علم بڑھتا تھا ان کا یقین بڑھتا تھا لیکن منافق کا کیا حال ہوتا تھا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمَانًا کچھ ہو ہوتے تھے منافقین ایک دوسرے کو دیکھتے تھے کیا بھئی آپ کا ایمان بڑھا کیا آپ کو کچھ فائدہ ہوا آپ کو کوئی خاص بات معلوم ہوئی ایک دوسرے سے ایسے کہتے تھے یہ ان کی نشانی تھے صحابہ کسی سے کچھ پوچھتے نہیں تھے ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا وہ تصدیب کر دیتے تھے وہ یقین سے قبول کر لیتے تھے سمعنا وعطانا کہتے تھے یا رسول اللہ جو حکم آپ کے ذریعے ہم کو ملا ہے ہم نے قبول کر لیا ہم اس پر عمل کر لیے لیکن منافقین کیا کرتے تھے ادھر بازوالہ کی طرف پلٹ کے اس سے پوچھتے تھے ایکم زادت ہو ہا ذہی ایمانہ یہ بات سے تم کو کیا فائدہ ہوا کیا سمجھ میں آری تم کو یہ بات کیا اس بات میں ہم مشواس اور بھروسہ کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے شک شبے کی بات کرو حالانکہ نبی وحی سنا رہے ہیں اللہ کی طرف سے نازل ہو یہ وحی وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُوا اَيُّكُمْ زَادَتْ رُحَادِهِ ایمانہ یہ تو صرف ایک دوسرے کو چھڑ شاڑ کرتے تھے لیکن جو ایمان والے تھے اَمَّا الَّذِينَ آمَنْهُمْ جُو لُوگ ایمان والے تھے زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعْلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقْتْ ان کو اس وحی کے سنتے ہی ایمان بڑھ جاتا تھا اور ان کے علم میں بھی اضافہ ہوتا تھا یقین میں بھی اضافہ ہوتا تھا وَهُمْ يَسْتَوْشِرُونَ وہ ایک دوسرے کو خوش قبری دے دیتے تھے الحمدللہ اور تھوڑا قرآن آ گیا ہمارا یقین بڑھ گیا ہمارا ایمان بڑھ گیا خوش ہوتے تھے ایک دوسرے کو خوشی کا اظہار کر دیتے اور اس کے برخلاف یہ منافقوں کا حال تھا دونوں اللہ نے بےان فرمائے اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر خفگی کے لہجے میں فرمایا اَوَلَا يَرَوْنَا کیا وہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں اَنَّهُمْ يُفْتَنُونَا انہیں ہم آزماتے ہیں آزمائش میں ڈالتے ہیں فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً اَوْ مَرَّةً ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَزَّقَوْنَا پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ اللہ کی پکڑ سے عبرت حاصل کرتے ہیں نہ نصیحت قبول کرتے ہیں نہ توبہ کرتے ہیں یہ ان کا مزاج ہے اللہ کے کسی جھیجوڑ سے ان کو عقل نہیں آتی اللہ کی کسی پکڑ سے وہ صدرتے نہیں سیدھے نہیں ہوتے وَلَا هُمْ يَزَّقَوْنَ وہ صاحب کو بتا دو کہ ادھر بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے یہاں پر پہلے تو ننگے سرائے ہو اور دوسرے ٹیک لگا کے اس دخنا سے بیٹھے ہوگئے ہوگئے سننا ہے تو سنو عدب سے جانا ہے تو جب یہاں بیٹھنا ہے تو عدب سے بیٹھنا پڑے گا سب کو تین دن سے بتا رہے ہیں برہنہ سر مت بیٹھو مجلسوں میں سر ڈھک کے آؤ تمیز سے آؤ محفل کے اندر یا اللہ رسول کی مجلس ہے کوئی آڈیٹوریم نہیں ہے اللہ رسول کی مجلس ہے اللہ کا گھر ہے جس میں تہذیب سے تمیز سے آؤ سر کوئی کھولا نہ رکھے اب جتنا عدب سے بیٹھو گے اللہ علم دے گا ایمان دے گا یقین دے گا بہت ہو گئے فیشن اب سر پہ اللہ نے آرے سے اس کو مسلط کیا ہے دیکھو کیسی کیسی آفتیں آنے والے ہیں فیشن بہت کر چکے ہیں اب ذرا اللہ رسول کی طرف پلٹو اللہ کی طرف آؤ دین کی طرف آؤ ایمان کی طرف آؤ تو وَلَا هُمْ يَزَّكْرُون نصیحت بھی نہیں قبول کرتے پچھ اثر ہی نہیں ہوتا قرآن کا اور جو مومن ہوتے ہیں زادت ہم ایماناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُون ان کا ایمان بڑھتا ہے اور خوش ہوتے ہیں قرآن سن کے خوش ہوتے ہیں نبی کی باتیں سن کے خوش ہوتے ہیں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ایمان بڑھتا ہے اور اس کے برخلاف منافق ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ کو کچھ ملا؟ کیا ملا بھئی؟ کوئی وحی آئی کہتے ہیں کیا وحی آئی؟ آپ کو کیا ملا؟ کیا فائدہ ہوا؟ یہ منافق کا طریقہ ہوتا ہے منافق یہ کہتا ہے اور ایمان مومن اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُ هَلْ يَرَاكُمْ مِّنْ أَحَدٍ ثُمْ مَنْصَرَفُ جب کوئی وحی نازل ہوتی ہے اور جب کوئی اللہ کا قرآن سامنے آتا ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہم کو اچھوکے سے خسد جاتے ہیں اللہ تعالی فرما رہے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے وحی آتی ہے نبی کے اوپر اور وہ مجمع کو نبی سناتے ہیں تو نظر بعضہم إلى بعض سب منافق ایک دوسرے کی طرف پلٹ کے دیکھ لیتے ہیں حَلْ يَرَاكُمْ مِّنْ أَحَدٍ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے ثُمْ مَنْصَرَفُ پچھکے سے خسد جاتے ہیں وہ مجلس سے نکل کے چلے جاتے ہیں سَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ اللہ بھی ان کے دلوں کو پھیر دیتا ہے دین سے ایمان سے اللہ بھی ناقدروں کو کوئی قدر نہیں کرتا سَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اس لیے کہ ایک ایسی قوم ہے جس کو اچھی بات سمجھ میں نہیں آتی یہ منافق ایسی قوم ہیں جن کو اچھی بات نہیں سمجھنا ہے اللہ تو ہر بات اچھی نازل کر رہا ہے اللہ نزل احسن الحدیث اللہ نے سب سے اچھی بات اتاری ہے سارا قرآن اچھی بات ہے ہر حکم اللہ کا اچھی بات ہے جتنی باتیں نبی نے فرمائی ہے سب اچھی باتیں ہیں سب احسن الحدیث ہیں بہترین باتیں عمدہ باتیں اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے آخرت کا بھی فائدہ ہے لیکن کچھ بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ کی باتوں سے قرآن کی آیتوں سے وحشت ہوتی ہے جی نہیں لگتا اس میں وحشت ہوتی ہے اس سوچا کے صاحب یہ آیت اتری تو اس میں کوئی حکم بھی آیا ہے تو ادھر ادھر دیکھا پچھکے سے مسلمانوں کی نظر بچا کے پلڑ گئے نکل گئے کہیں ہم کو بھی عمل کرنا نہ پڑے اس کے اوپر اللہ نے فرمایا جاؤ مجھے کیا پرواہ ہے میں تمہارے دلوں کو بھی پھیر دیتا ہوں دین سے ایمان سے تمہارا دل میں ہی پھیر دیتا ہوں کیونکہ ایسی قوم ہے جسے سمجھ نہیں اچھے برے کو نہیں سمجھتی نفع نقصان کو نہیں سمجھتی کامیابی اور ناکامی کا فرق نہیں سمجھتی عزت اور ذلت کا فرق نہیں سمجھتی ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْهُ لَا يَفْقَهُونَ یہ وہ قوم تھی جو مسلمانوں اور نبی سے عزت نہیں حاصل کرتے تھے یہ عزت لینے کے لیے اہل کتاب کے پاس جاتے تھے یہود و نصارہ کے پاس جاتے تھے اللہ تعالی نے بحی نازل فرمائی اور ان کی تنبیہ کی اور ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ عزت تو بھائی اللہ کے پاس ہے عزت تو نبی کے پاس ہے عزت تو مومنین کے پاس ہے یہ منافقوں کو کچھ پتا نہیں اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا اے منافقوں تم یہودیوں کے پاس عزت لینے جا رہے ہو عیسائیوں کے پاس عزت لینے جا رہے ہو تو سن لو اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا عزت پوری کی پوری اللہ کے پاس ہے عزت اللہ کے پاس ہے تو قرآن صاف صاف طور پر بتا دیتا ہے امام کیا ہے یہ منافقوں کا حال اس آیت میں آخر میں سورت کے آخری آیتوں میں یہ منافقین کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان ہوگا ان کی سمجھ نہیں سمجھ ہوتی تو بھلا بھلا نظر آتا اور برا برا نظر آتا سمجھ ہوتی تو نبی اچھے لگتے اور نبیوں کے دشمن برے لگتے سمجھ ہوتی تو اللہ کی بندگی میں مزہ آتا اور اللہ کی نافرمانی سے بحشت ہوتی اب الٹا ہو گیا مسجد سے بحشت نماز سے بحشت عبادت سے بحشت تلاوت سے بحشت اللہ کے نیک بندوں کی مجلسوں سے بحشت الٹا ہو گیا کیونکہ سمجھ نہیں سمجھ ہوتی تو سیدھا رستہ نظر آتا میرے کل آپ کو بتایا یہ سمجھ وہ دولت ہے کہ اللہ کے نبی اپنے ایک چچازاد چھوٹے معصوم بھائی سے خوش ہو گئے تو اپنے سینے سے کلیجے سے لگا کے ان کے لئے دعا دی اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دیجی کیونکہ دین بھی کافی نہیں ہے دین کی سمجھ کی ضرورت ہے تفقہ فی الدین اللہم فقہ فی الدین اللہ پاک میرے اس بچے کو دین کی سمجھ دے دیجی یہ قرآن کو سمجھ سکے یہ حدیث کو سمجھ سکے یہ منشاء الہی کو سمجھ سکے اگر سمجھ نہ ہو تو پھر انسان کے پاس کچھ بھی ہو وہ صحیح نہیں چل سکتا کتنا علم ہو علم کی سمجھ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت بڑے مفتی تھے ہندوستان میں اور بڑے اللہ والے مذہب تھے بڑے عالم دین حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ بہت ذہین تھے کتابوں کی کتابیں ہی بزیاد تھیں بڑی عمر پائی اس ساؤت افریقہ کے سفر انتقال فرمایا وہی مدفور ایک مرتبہ انگلینڈ گئے دنیا بھر سے لوگ بلاتے تھے جاتے تھے انگلینڈ گئے تو حضرت نے خود فرمایا ایک مجلس میں کہ انگلینڈ میں مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارا سنٹر ہے اسلامیک سنٹر اس میں علماء سے استفادہ کیا جاتا ہے آپ بھی آئے ہوئے ہیں بڑے عالم ہیں ہندوستان کے تھوڑا ٹائم ہمیں بھی دے دیجئے تو حضرت نے فرمایا کہ کیا ہوگا وہاں پر تو لوگ کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں گے آپ مفتی آزم ہیں کسی کو کچھ سوال کرنا ہوگا تو سوال کریں کہ بھئے اچھا ہے یہ بھی ایک دین کا کام ہے تو حضرت نے وعدہ کر لیا اور جو وقت ان کو دیا گیا تھا وہ وقت کے حساب سے اس جگہ پہنچ گئے تو وہاں کا نقشہ حضرت نے بتایا کہ بیچ میں ایک پردہ بدا ہوا تھا ایک طرف عورتیں بیٹھی ہوئی تھی ایک طرف مرد بیٹھے ہوئے تھے اور ایک سٹیج تھا جس کے اوپر جن لوگوں کو خطاب کرنا تھا وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہیں لے جا کے حضرت کو ان لوگوں نے بٹھا دیا اس سے پہلے کسی اور کی سپیچ چل رہی تھی تو بیٹھا ہے حضرت نے فرمایا دیکھا بھئی عورتیں ہمیں دیکھ رہی ہیں ایسی جگہ بیٹھنا جہاں عورتیں ہمیں دیکھیں گے کیسے جائز ہو سکتا اس لیے اپنا رمال نکال کے اوپر سے ڈال کے حضرت ایسے بیٹھ گئے کہ چہرہ تقریباً چھو جائے اور تھوڑا سا کراس ہو کے بیٹھ گیا حضرت نے خود فرمایا کہ تھوڑا سا کراس ہو کے بیٹھ گیا اور رمال ڈال لیا تاکہ ایک سیڈ والوں کو نہ دیکھ سکو جب اللہ نے ان کو نامحرموں کو دیکھنا حرام کیا ہے تو اللہ کا قانون ہے اللہ کے قانون سے کس کو جنگ ہے کس کو لڑائی ہے اللہ کے قانون سے حرام ہے ٹھیک ہے یہاں بیٹھنے والے آدمی بہت متقی پریزگار ہوں گے ادھر نہیں دیکھتے ہوں گے عورتوں کی طرف سبھ مردوں ہی کی طرف دیکھتے ہوں گے لیکن کیا ضروری ہے کہ عورتیں مردوں کو نہ دیکھ رہی ہوں وہ نہیں دیکھ رہی ہوں گی تو الگ بات ہے لیکن نہ دیکھ رہی ہوں یہ کیا ضروری ہے ہمارے لیے بھی کیا ضروری ہے کہ ہم چوری نہ کر رہے ہوں کہ ادھر نہ دیکھیں عورتوں کی طرف انسان ہے نفس اس کے ساتھ لگا ہوا ہے کتنا بھی بڑا نیک ہو جائے نفس تو اس کے ساتھ ہی اس لیے پردہ رکھا اللہ نے پردے کا دھوکہ نہیں چلے گا پردہ چلے گا اب ہم اللہ میں کو سکھائیں گے کہ نہیں اللہ تعالی ہم یہ بھی تو پردہی ہے نا تو پھر جب بحث ہوگی پیامت میں تب دیکھا جائے گا دنیا میں نبی نے کیا کیا نبی کے صحابہ نے کیا کیا نبی کی صحابیات نے کیا کیا ہمارے لیے وہی عصرہ حسانہ ہے ہمیں اسے لے کے چلتا ہے خیر حضرت بیٹھ گئے جو بات میں آپ کو سنا رہا تھا وہ سوال جواب کیسے کیسے لوگ دانشور ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ لیو اور عالم کیسے جواب دیتا ہے وہ بھی سمجھ لیو جب ان کا پروگرام پورا ہو گیا تو اعلان کیا گیا کہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے مفتی آئے ہوئے ہیں وہ یہاں آپ کے سٹیج پر موجود ہے اگر کسی کو کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لو اچھی بات تھی اچھا اچھا اعلان ہے وہ ہونا ہی چاہیے تو حضرت فرماتے ہیں ایک سوٹ ایڈ بوٹی ایک نوجوان کھڑے ہو گئے ایسے جیسے آج جو زیادہ قابل ہو جاتا ہے وہ سب سے پہلے ٹوپی نکال کے پھیکتا ہے اپنے کو قابل سمجھنے کی علامت یہ ہے کہ میں بہت بہت جاننے والا ہو گیا میں تو حدیثوں کا ماہر ہو گیا تو پہلے ٹوپی نکال کے پھیکتا ہے ایک نوجوان کھڑا ہوا بالکل سوٹ ایڈ بوٹیڈ تھا ملک بھی اور انگلینڈ کا ملک تھا وہاں انگریزوں کی نقل کرنے میں عزت سمجھی جاتی ہے لیکن سب ایسے نہیں ہے میں بھی وہاں تقریباً ایک مہینہ مختلف شہروں میں رہا ہوں لاکھوں مسلمان ہیں جو ہندوستان سے زیادہ وہاں سنت کے مطابق رہے ہیں بچے بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر سرکاری ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں ڈاڑی پوڑی پگڑی باندھے ہوئے ہیں سفیل سرجن ہیں بلکل ڈرنے والا نہیں سائنٹسٹ پورے انگلینڈ میں فسٹ آیا تو حکومت انگلینڈ نے اس کو آفر کیا کام کرنے کے واسطے ہو اس نے کہا کہ یہ میں جیسا ہوں ایسا ہی آؤں گا اگر آپ مجھے یونی فارم کورٹ دیں گے تو آپ کی نوکری بھی نہیں چاہیے آپ کا پیسہ بھی نہیں چاہیے تو اس نوجوان سے میں بھی ملا ہوں پھر حکومت نے کہا وہ سب ہماری شرطیں ہم چھوڑ دیتے ہیں ہمیں ضرورت ہے آپ کی آبادہ تو ایسے بھی ہیں اب بلکل انگریز بن کے خوش ہونے والے بھی ہیں سر سے لے کے پیر تک انگریز جیسا نظر آؤں تو سب سے بڑی عزت ہے قرآن کہتا ہے کہ تم عیسائیوں کے پاس عزت دھون رہے ہو فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا پوری عزت کا مالک اللہ ہے اس کے بنو گے تو وہ دے گا عزت ان کے کیا عزت ملے گی یہاں کیا عزت ملے گی خیر چھوڑیے تو کھڑے ہوئے وہ انہوں نے کیا پوچھا حضرت کھڑے ہو کے انہوں نے پوچھا کہ جب ہدایت کے لیے قرآن موجود ہے تو حدیثوں کی کیا ضرورت ہے پتا چلا کہ منکرِ حدیث تھا حدیث نہیں ماننے والا آدمی تھا صرف قرآن کو مانتا تھا جو اپنے اہلِ قرآن کے وہ اہلِ قرآن تو کبھی نہیں ہو سکتے منکرِ حدیث کہلائے جا سکتے جب ہدایت کے لیے دنیا میں قرآن موجود ہے تو حدیثوں کی کیا ضرورت ہے نے برجستہ اس کو جواب دیا جب ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ خود موجود ہے تو نبی کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے کیوں خدا نہیں دے دے سکتا ہدایت ہدایت تو اللہی کے ہاتھ میں ہے جب ہدایت کے لیے اللہ موجود تھا تو سہارے کی کیا ضرورت پڑی کیوں اللہ نے رسولوں کو مبعوث کیا آپ پہلے اس کا جواب دیجئے تو پھر میں اس کا جواب دوں گا تو کوئی جواب ہی نہیں تھا اس کے پاس سٹھ پڑا گیا تو کہنے لگا کہ اچھا ہو جانے دیجئے یہ بتائیے کہ فقہ کس بلا کا نام ہے پتا چلا کہ فقہ کا بھی منکر تھا تو حضرت نے فرمایا کہ فقہ کے معنی ہیں سمجھ اور سمجھ کو بلا وہی کہتا ہے جو عقل کا دشمن ہو جناب کو عقل نہیں ہے تو کیوں بات کرتے عقل ہے تو بات کرو یہ بے عقلی کی بے وقوفی کے سوالات کیا ہیں تو آج کل یہی ہو گیا ہے دو حرف معلوم ہوتا ہے دین کے انہیں مجتہید محدیث فقیر مفسر سب کوئی بن جاتا ہے اور کسی کو عالم نہیں سمجھتا کسی کو خاطر میں نہیں لاتا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن ظال اور مزل بن کر خود بھی بھٹک جاتا ہے اور ایک طبقے کو اپنے ساتھ لے کے جہندم میں جاتا ہے اللہ بچائے اللہ حفاظر فرمائے تو سمجھ دین کی وہ دولت ہے جس کی نبی نے دعا فرمائی ہے یہ اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے سمجھ میں آنا دین یہ بہت بڑی بات ہے سب کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جو ایک طبقہ تھا اس طبقے کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ یہ ایک ایسی قوم ہے یہ ایک ایسا طبقہ ہے مسلمانوں کے اندر جس کو سمجھ نہیں سمجھ نہیں ہے سمجھتا نہیں آپ کی باتیں میں وہی نازل کرتا وہ بھی نہیں سمجھتا آپ دین کی بات میری طرف سے بتاتے ہیں نہیں سمجھتا یہ لَا يَفْقَهُونَ ہے لَا يَعْقِلُونَ ہے نہیں سمجھنے والے لوگ ہیں سمجھ میں آتی نہیں بات جب اچھی بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ اس بات سے درنا چاہیے آدمی کو کہ کہیں وہ مومنین کے بجائے منافقین میں تو نہیں شامل ہو گیا منافقین صرف نبی کے دور میں نہیں تھے منافقین قیامت تک ہر دور میں رہے ہر دون میں مسلمانوں کے درمیان میں گھسا ہوا ابتولہ ہوگا جو دل سے نہیں دین کو مانتا ہے زبان سے دین کی بات کرتا ہے زبان سے کیا ان کا طریقہ ہوتا ہے سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ نے فرمایا اِذَا لَقُوا الَّذِي لَا آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُوا مُسْتَحْزِئُونَ یہ لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں بھائی اور جب کافروں کے پاس جاتے ہیں شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں ادھر جا کے ان کی گاتے ہیں ادھر جا کے ان کی گاتے ہیں صرف اس سے اپنی دنیا بنانا چاہتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں اپنے کو مسلمان اس لیے ظاہر کرتے تھے کہ نبی کو جنگوں جہادوں میں مال ملتا تھا تو وہ مال مجاہدین میں تقسیم کرتے تھے یہ لوگ جہاد میں صرف اس لیے جاتے تھے کہ وہ مال کے حصے دار بڑھ نہ اللہ سے مطلب نہ دین سے مطلب نہ نبی سے مطلب نہ آخرت سے مطلب بس کچھ مال مل جائے دنیا مل جائے تو یہ منافقین والا طبقہ ہے اب میں نے آپ کو بتایا کہ عقیدے کے اعتبار سے چار قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں ایک وہ جو دل سے بھی انکار زبان سے بھی انکار یہ کافر مشرق لوگ ہیں ہر دور میں ہوتے ہیں آج بھی ہیں ہمارے ملک میں بڑی تعداد میں جو دل سے بھی نہیں مانتے اللہ کو اور زبان سے بھی نہیں مانتے کچھ لوگ ہیں جو دل سے مانتے انھی لوگوں میں ہمارے سماج میں ہمارے ملک میں بڑی تعداد ہے جو دل سے مانتی ہے کہ اللہ تو ایک ہی ہونا چاہیے اور اسی کی عبادت ہونی چاہیے اسی کو طاقت اور قدرت حاصل ہونی چاہیے ہمارے معبودوں کے پاس کیا رکھا ہوا ہے ہمارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں ہمارے سجا کے بٹھائے ہوئے ہیں سب ہم نے کیا ہے ان کا اپنا کیا ہے جب وہ خود کے مالک نہیں تو ہمارے مالک کیسے ہو سکتے ہیں جب وہ خود کی مدد نہیں کر سکتے تو ہماری مدد کیسے کر سکتے ہیں لانکھوں غیر مسلموں کے دل میں یہ بات ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کر دیں اپنی مذہب اپنا قوم اپنے خاندان کا فردہ اپنے کو بتا رہے ہیں لیکن دل ان کا مطمئن نہیں ہے ان عقیدوں سے دل تولید کی بات ہی کرتا ہے یہ لوگ ہیں جاہد اتیس رتب کا ہے منافقیت کا دل سے تو نئی مانتے ایمانیات کو مگر زبان سے بتاتے ہیں صرف فائدہ اٹھانے کے لئے دنیا کا ہم مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں مزلمانوں میں مل جل کے رہے ہیں لیکن دل سے نئی مانتے اس بات نہ اللہ کی علوہیت کو نہ نبی کی رسالت کو اچھا تھا طبقہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم لوگوں کا ہے اللہ کے ہم کو دائم رکھے موت تک وہ یہ کہ ہم دل سے بھی مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے وہی مالک ہے وہی خالق ہے وہی عزت دینے والا وہی ذلت دینے والا وہی مال دینے والا وہی روزی دینے والا وہی صحت دینے والا وہی آفیت دینے والا سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہیں وہ اکیلا ہمارا مشکل کشاہ ہے حاجت رواہ ہے دعا کرنے کے قابل ہے ہاتھ اٹھانے اور سوال کرنے کے لائق ہے اکیلا ایک ہی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے یہ ہمارا ضمیر کہہ رہا ہے ہماری زبان کا اقرار بھی رہی ہے لا الہ الا اللہ اور ہمارا ضمیر کہہ رہا ہے اگرچہ ہم پورے طور پر عمل نہیں کر پا رہے ہوں گے لیکن ضمیر مان رہا ہے کہ ماننے کے قابل کہنا ماننے کے قابل اطاعت کرنے کے قابل فالو کرنے کے قابل صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کی بات کو منعن قبول کر لیں بغیر کسی دلیل کے یہ صرف محمد الرسول اللہ کا مقام ہے یہ ہم دل سے مانتے ہیں اور یہی ہم زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں محمد الرسول اللہ کہہ کر ہم اقرار بھی کرتے ہیں اللہ کا کرم ہے کہ ہم نہ کافروں میں ہیں نہ جاہدوں میں ہیں نہ منافقوں میں ہیں انشاءاللہ لیکن اگر کسی کا حال وہ ہو جو میں نے بیان کیا قرآن کی روشنی میں تو وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے ہمارے بیچ میں بھی ہو سکتا ہے ہمارے محلے میں ہو سکتا ہے مسجدوں میں ہو سکتا ہے محفلوں میں ہو سکتا ہے خانقاؤں میں اللہ والوں کی صحبتوں میں بھی ہو سکتا ہے جب نبی کے خریب میں رہ سکتا ہے تو کون ہے اس کے بعد جن کے ساتھ نہ ہو منافق کہیں بھی ہو سکتے ہیں منافقی اب منافقین دو قسم کے ہیں ایک وہ جن کو منافق اعتقادی کہا جاتا ہے حقیقت میں ایمان ہی نہیں ہے ان کے پاس حقیقت میں ایمان سے محروم ہیں یہ کافروں سے بھی بتر ہیں اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْتِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِرًا اللہ تعالیٰ نے جہنم جو بنائی ہے وہ درجہ بدرجہ ہے جیسے ٹی فین باکس ہوتا ہے ایک نیچے اس کے اوپا دوسرا ڈبا تیسرا ڈبا چوتھا ڈبا پانچوں ڈبا سات طبقے طبق اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر بنائی ہوئے ہیں ایک کے نیچے جو جتنے نیچے کا فلور ہے اتنا سخت عذاب اس کے اندر ہے اور جو سب سے آخری ہے سب سے خطرناک خوفناک آنک کی دنیا ہے اس کو درک الاسفل کہتے ہیں نیچے کا سب سے نیچے کا درجہ سب سے نیچے کا درجہ کہتے ہیں اوپر کے فلورز کو اور درکے کہتے ہیں نیچے کے فلورز کو جو سلار میں بنائی جاتے ہیں نیچے کے فلورز اس کو درکا کہتے ہیں ایک کو درکا اور جمع کو درکا اور جو اوپر ہوتے ہیں ایک کے اوپر ہے ایک اوپر ہے تو اوپر والوں کو درجہ ایک کو کہتے ہیں اور جمع کو درجات کے لِلَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتَ اہلِ عِلْم کے لیے بڑے اونچے اونچے درجے ہیں اللہ کے پاس وہ اوپر کی طرف ہے جنت میں جنت کے ہر درجہ اوپر ہے اور جہنم کا ہر درجہ نیچے ہے سلار میں ہے تو اب اللہ کیا فرما رہے ہیں اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے درجے میں ہو یعنی سب سے سخت عذاب میں ہو الْأَمَانَ الْحَفِيظَ اللَّهَ بَجَائِ تو اعتقادی منافق تو کافروں سے بھی بتر ہے اور سب سے نیچے جہنم میں جائے گا دوسرا منافق کی قسم وہ ہے جس کو عملی منافق کی وہ عقیدے سے تو ایسا نہیں ہے دل سے اللہ کو مانتا ہے زبان سے بھی اقرار کرتا ہے دل سے نبی کو مانتا ہے زبان سے بھی اقرار کرتا ہے اس لیے عقیدے کے حد تک تو مومن ہے لیکن عملی طور پر دیکھو تو منافق ہیں اپنے عمل کے بار سے منافقوں کے جیسا ہے سی بخاری میں کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے احضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہی کان منافقا خالصا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِّنْهُ خَلَّةٌ مِّنْهُ اوکم آقا علیہ السلام چار صفتیں ایسی ہیں جس میں چاروں ہیں تو پکا منافق ہے یعنی عملی منافق پکا عملی منافق ہے دیتے قادم پکا عملی منافق ہے پکا ہے کوئی کمی نہیں ہے اس کے نفاق عملی اور اگر اس میں سے چند ہوں تو جتنے ہیں اوٹھ ایک ہے تو پو منافق ہے دو ہے تو آدھا منافق ہے تین ہے تو پونا منافق ہے چاروں ہیں تو پکا منافق ہے چار صفتیں خسلتیں خلط عادت اسی کو پہ نمبر ایک اگر حد دسہ قضابہ گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے سچ بولنے کا عادی نہیں ہے جھوٹ بولنے کا پکا پرفیکٹ ہے جھوٹ بولنے گمانا پھرانا الٹی سی دی باتیں کرنا ہر جگہ اس کو اپنا کمال سمجھتا ہے میں فلان کو بے اپوپ بنا دیا فلان کو ڈوپی بنا دیا تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت قابل ہوں نبی کہہ رہے ہیں پو منافق ہو گیا ایک ربع ایک چوتھائی منافق ہو گیا اس صفت کی وجہ سے کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولنے کا عادی ہے کبھی کبھار آدمی سے جھوٹ نکل جائے یہ منافقت کے علامت نہیں ہے خود اس کو بھی شرمندگی ہوتی ہے اور وہ خود بھی توبہ کر لیتا ہے اس کو بالکل بھی اچھا نہیں رکھتا کہ میں کیوں جھوٹ بول دیا بڑی ملامت ہوتی ہے بڑا اندر سے دل ملال کرتا ہے یہ نہیں منافق ہے اذا حدسہ کا زبا جو پرفیکٹ ہو گیا ہے جھوٹ بولنے جس کی عادت ہی بن گئی ہے جھوٹ بولنا نمبر دو وَإِذَا وَعَدَىٰ اَخْلَفَانِ وَعَدَىٰ کرتا ہے پورا نہیں کرتا وَعَدَىٰ خِلافی کرتا ہے اکہ دکھا مرتبہ ارادہ تو تھا وَعَدَىٰ پورا کرنے کا مگر کچھ ایسی بات ہو گئی بھل گیا یا کچھ ایسی بات ہو گئی کہ نہیں پورا کر سکا تو یہ الگ بات ہے یہ قابلِ عفو ہے یہ قابلِ محافی لیکن صاحب عادت ہی بن گئی ہے وَعَدَىٰ کرنا وَعَدَىٰ خِلاف کرنا لوگوں سے وعدے کرتے جانا اور اس کے خلاف کرتے جانا یہ پو منافقت ہے اور نمبر تین اِذَا اَتُمِنَا خَانَا امانت رکھائی جائے تو خیانت کرتا ہے امانت میں اللہ سے نہیں ڈرتا خیانت کرتا ہے یہ پو نفاق ہے اور وَعَدَىٰ خَاسَمَا فَجَرَا کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو بدزبانی کرتا ہے جو وہ مو میں آیا پکتا ہے جہاں جھگڑا بیوی سے ہو جائے جہاں جھگڑا اممہ سے ہو جائے ایسے ایسے نالائق اولاد بھی ہے جو ماں باپ سے بھی باپ سے تو خیر بہت سے ڈرتے ہیں اممہ کو کچھ نہیں سمجھتے بیچاری کمزور ہے شوہر سے بھی کمزور ہے بیٹوں سے بھی کمزور ہے اب اس کو بھگتنا ہی بھگتنا ہے زندگی ادھر شوہر کو بھگتتے رہنا ہے ان کی بدزبانی کو ان کی کڑوے پن کو ان کی اخلاق کی خرابی کو بھگتتے ہی رہنا ہے شوہر ادھر بچہ بڑا ہوا تو وہ بھی ابباج رستے پہ آ گیا جیسا باپ ماں کو کچل رہا ہے بیٹا بھی ماس کے اوپر چڑھ گیا اس کو اوپر سختی کر رہا بدتمیزی کر رہا ہے وہ سوچتی تھی کم سے کم بچہ بڑا ہوگے میرے دکھوں کو ختم کرے گا لیکن بیٹا ایسا نکلا کہ باپ کے نقشے خدم شادی کر کے لا کے ستا ستا کے ان کو لطن کر دیا انہوں جوان ہوئے تو انہوں ماں کو جو ہے کھا کھا کے کر لے جا کہتے ہیں کہ بچوں کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں بچوں جو فیمیل ہوتا ہے اس کے اس کو بھی حمل ہوتا ہے اس کے پیٹ میں بچے بنتے ہیں ایک دو تین چار بچے بن جاتے ہیں اس کے پیٹے ہیں یہ بچے بن جانے کے بعد اپنے اممہ کا پیٹ کھاتے رہتے ہیں کھا کھا کے کھا کھا کے کھا کھا کے جب باہر نکلتے ہیں تو اممہ کھوکلی ہو جاتی ہے صرف چھلکا بن کے رہ جاتے ہیں جان بھی چلی گئے کچھ بھی نہیں خالی چھلکا ہوا اڑا کے ادھر کے ادھر کٹ یہ شیر بن کے باہر نکل جاتے ہیں اور ظالم ہیں جس کو ڈنگ مارتے ہیں تڑپا کے رکھ دیتے ہیں کیونکہ پیدا ہی ایسے ہوئے ہیں اممہ کو کھا کے اب کون سے اخلاق والے ہو سکتے ہیں جو دیکھا بچوں 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 ہر کوئی برا بھلا کہے گا ہر کوئی دور پھا دے گا ماں بڑی نعمت ہے میرے عزیزو ماں نے بڑی تمہارے لئے تکلیف اٹھائی ہے کسی نے بھی نہیں اٹھائی وہ تکلیف جو تمہاری ماں نے تکلیف اٹھائی ہے وَضَحَمَلَتْهُ كُرْحًا وَوَضَعَتْهُ كُرْحًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاثُونَ شَهْرًا بڑی مشکلوں سے پیٹ میں اٹھایا ہے اور بڑی مشکلوں سے جنا ہے ماں کا حق کبھی نہیں ختم ہو سکتا اپنے کھال اتار کے اس کو جوتیاں بنا کے پہنا دو تو بھی اس کو خوش کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا ماں کیا ہے اگر قرآن پڑھو تو سمجھ میں آئے گا اگر حدیثیں پڑھو تو سمجھ میں آئے گا تاریخ بتاتی ہے کہ حوازن کے مارکے سے جب حضور علیہ السلام فارغ ہوئے پھر جا کر چونکہ دشمن سب تائف میں جمع ہو گئے تھے تو آپ نے تائف کے قلعے کا محاصرہ کرنے کا حکم دے دیا تھک کہ ہارے صحابہ پھر بھی ایمانی قوت سے وہاں پہنچ گئے اور اسے بھی گھیر لیا لیکن وہ قلعہ بہت مضبوط تھا ان کے تیر انداز فصیل پر کھڑے ہو کر کے اتنے تیر برسا رہے تھے کہ صحابہ کا وہاں تک پہنچنا مشکل تھا بہت جانے تلف ہو چکی تھی تو حضور علیہ السلام نے حکمت عملی کی تحت پیچھے ہٹ جانے کا حکم تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ وہاں سے تو سب پیچھے ہٹے ایک جگہ پڑاؤ ڈال کے رکھے ہوئے تھے اتنے میں صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں لوگ اپنے کاموں میں خیموں میں لگے ہوئے ہیں ایک بوڑی عورت آ رہی تھی آپ کی جانب آ رہی تھی جب وزراء قریب میں آئی تو آہدرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے فوراں اٹھ کے کھڑے ہو اور آپ نے ایک چادر لاکر وہاں بیچھا اور اس کا استقبال کیا ویلکم کیا اور اس بڑیہ سے کہا تھے یہاں تشریف رکھیے یہاں بیٹھیں جب وہ بیٹھ گئیں تو آپ ان کے سامنے بیٹھ گئے اس نے کچھ بات کی اور بات کر کے چلی گئی آپ نے اس کو کچھ اعزاز کر کے کچھ گفت دے کر کے بھیج دی گئے جب وہ چلی گئیں تو یہ صحابہ کے لئے عجیب مندر جب سے ایمان لائے تھے سب ان کا احترام کرتے تھے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی کا کھڑے ہو کر احترام کیا ہو اور ان کو اپنی چادر بچھا کر اس پہ بٹھایا ہو ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا یہ منظر صحابہ کے لئے عجیب تھا ان کے چلے جانے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون خاتون تھی جن کو اللہ کے نبی نے اتنا بڑا احترام کیا اتنی عزت دی یہ کون خاتون تھی حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میری رضائی ماں تھی حلیمہ سعادیہ تھی دودھ پیا حضور نے ان کا بچپن میں حقیقی ماں تو بچپن میں انتقال کریں یہ رضائی ماں تھی جنہوں نے دودھ پلایا تھا دودھ پلانے والی بھی ماں کے حکم میں ہو دی اور خالہ بھی ماں کی حکم میں ہو دی حضرت علیہ السلام نے دنیا کو دکھا دیا صحابہ کے ذریعے سے کہ حقیقی ماں تو حقیقی ماں ہے جو مرضعہ ہے جس نے دودھ پلایا ہے اور اس کی وجہ سے ماں کہلائی ہے امام الانبیاء اور کائنات میں سب سے بڑا شرف اور مرتبہ اور مقام رکھنے والا خدا کے بعد سب سے بزرگ وہ بھی اپنی ماں کے لئے کھڑا ہوا اور اپنی ماں کو ڈا کر بٹھایا اور عزت دی اور انہوں نے کوئی فرمائش کی تو قبول فرما لیا اور ان کی فرمائش جنگ میں قیدیوں کو قوم کے لوگوں کو چھوڑنے کے قبول کر کے آزاد کر حضرت علیہ السلام سے بڑھ کر ہے کوئی لہو لہو لہا قوتہ اللہ بلہ بڑھ کر برابر پاسن کو بھی نہیں پہنچ سکتا کوئی پاسن سمجھتے ہیں پاسن نہیں تو پیر سمجھو پاسن کہتے ہیں پیر کے نیچے کے پتھر کو اس کا پیر تو پیر پیر کے نیچے کی گرت کو بھی نہیں پہنچ سکتے نبی کے کوئی کتنا بڑا ہو جائے نہیں پہنچ سکتے ہم چاہے ہم کو بس ذرا بڑے ہو گئے تو شان آ گئی ہے غرور آ گیا ہے تکبر آ گیا ہے اس غرور اور تکبر کی وجہ سے ماں سے سیدھی مو بات بھی نکل کچھ بولتی ہے تو سنتے ہوئے نکل جاتے ہیں دس وقت پکارنے کے بعد پلٹ کے دیکھتے ہیں دوست آیا ہے اور ماں تڑپ رہی ہے کسی کام کے واسطے ٹائم نہیں ہے میرے کو میں جا رہا ہوں کیونکہ دوست بہت اہمیت ہے ماں کی کیا اہمیت ہے دوست کی بہت اہمیت ہے یہ قیامت کی نشانی ہے کہ آدمی باپ کے مقابلے میں دوست کو ترجیح دے گا اور ماں کے مقابلے میں بیوی کو ترجیح دے گا یہ قیامت کی نشانی ہے تو بھائی ماں کا بہت بڑا مقام ہے درمیان میں بات آئی تو میں نے بتا دیا آج کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر مورل سائنس پڑھائی جا رہی ہے اخلاقیات پڑھائی جا رہے ہیں اب سنا جا رہا ہے کہ مرکزی سرکار بھکوت گیتہ کے ذریعے سے آپ کو مورل سائنس پڑھانا چاہتے ہیں اخلاقیات کی تعلیم دینا چاہتی ہے اس کے واسطے نصاب میں بھکوت گیتہ کو شامل کر رہی ہے اس واسطے کے وہ اخلاقیات جو ہر مذہب کے پیشوہ نے بتائے سیکولر ہندوستان کے سیکولر سلویس کے اندر ہوتے تھے کچھ نبی کے کچھ مسلمانوں کے بزرگوں سے اور کچھ ہر قوم کے تھوڑے تھوڑے اچھے بات تاکہ لوگوں کو بتا چلے کہ سارے ہی لوگوں کے پیشوہ بڑے لوگ تھے اچھے لوگ تھے اس لیے ہندوستان کے جو اب تک کے ایڈوکیشن کمیٹیاں تھی ان کا ایسا تھا کہ وہ سیکولر سلویس تیار کرتے تھے ہسٹری بھی سیکولر تیار کرتے تھے اس میں بھی گرور تھوڑی تھوڑی ہوتی تھی مگر تھوڑی ہوتی تھی زیادہ نہیں اب جو ایڈوکیشن کمیٹی بنی ہے ہندوستان کی سنٹرل کمیٹی سنٹرل ایڈوکیشن کمیٹی اس کے صدر اور سربراہ ہیں ہمارے پرائنگ منسٹر پی ایم مودی جی وہ ہیں اس کے سربراہ ڈائریکٹ اپنی گرالی ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایڈوکیشن کا معاملہ سرکار نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہو وہ آزاد کمیٹی بنا کر ایڈوکیشن کمیٹی کو دے دی اب کیے سرکار نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے یہ جو تیسری مرتبہ ترمیم ہو رہی ہے آزاد ہندوستان کے اندر نیو ایڈوکیشن پالیسی جو تیسری ترمیم ہو رہی ہے اور ٹوٹل ہو رہی ہے ہر سبجکٹ بدل کر لائے جاؤں اشوک کے پیریٹ کے بعد کا کسی کا تذکرہ نہیں ہوگا ہسٹری میں کسی کا تذکرہ نہیں ہوگا مغلوں کا کوئی ذکر نہیں آئے گا کسی اچھے سے اچھے ہندوستانی مسلم مادشاہ کا کہیں ذکر نہیں کیا جائے گا نکال دیا گیا ہے سلبس سے اور خارج کر دیا گیا ہے کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ بھارتی لوگ نہیں ہیں ہم کو سب بھارت کے چاہنے والے تیار کرنا ہے اس لیے ان کا ذکر نہیں ہوگا اس کے اندر جیسے نام بدل رہے ہیں نا ہر جگہ کے نام بدل رہے ہیں کہ یہ بھارتی نام نہیں ہے اس لیے بھارت کی تاریخ میں جو ہوگا اور بھارت کی تاریخ سے مراد مسلم سلاتین کے حملے سے پہلے کا بھارت وہاں سے لا رہے ہیں عہدِ غصطہ سے پہلے کا بھارت یہ کہتے ہیں اس پر خیر جو بھی کر رہے ہیں کریں گے سب سامنے آتا جائے گا ہمارے میں یہ بتا رہا ہوں کہ آج جو مسلم امت ہے پڑی لکھی ہے ان کو بھی کس نے بتایا ہے کہ اخلاقیات کسے کہتے ہیں کس نے بتایا کون سے مدرسے میں بتایا گیا پرائمری اسکول میں بتایا گیا ہائی اسکول میں بتایا گیا کالج میں بتایا گیا یونیورسٹی میں کہاں بتایا گیا کہ اخلاقیات کس کو کہتے ہیں کریکٹر کیا ہوتا ہے کہاں بچوں کو بتایا گیا قیمی نہیں بتایا گیا بس کچھ گھرانوں میں جو ہمیں تہذیب اور اخلاق نظر آتے ہیں بچوں کے اندر بھی تمیز دکھائی دیتی ہے وہ خاندانی اثرات ہیں خاندان میں ایسا ہی ہے اس گھرانی ہی کے اندر ایسا تھا تو بچوں نے وسط سیکھ لیا ہے باقائدہ علم حاصل کر کے کسی کو آج بتانے والا نہیں ہے علم دینے والا نہیں ہے پورا قرآن اخلاق کی تعلیم سے بھرا ہوا ہے تمام حدیثیں ہمارے نبی کی اخلاقیات کی تعلیم کے حدیثیں اکھٹی کر لے جائیں تو کتنے والمز کے اندر اخلاقیات کے حدیثیں جمع ہوئی شخصی زندگی ہر ایک کا حق ہر ایک کو سمجھنا پروٹوکول مراتب کا خیال اور اس کے مطابق معاملہ کرنا اللہ کے نبی نے کیا نہیں سکھایا اب یہی دیکھ لو آپ ایسے ہی بیٹھے رہتے اور وہ گوھن کی بڑھیا آ کے بیٹھ جاتی ہے وہ اپنی بات کر کے چلی جاتی تو آپ کی شان کے اعتبار سے تو ایسے ہی بہتر تھا لیکن آپ اخلاق کے پی کرتے دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے ماں کا مقام اگر میں نہ بتاؤں تو میری زبان سے اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا میری عامل سے اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی کافی ہے ہمارے لئے لیکن آپ نے عمل کیا کیوں ان کے اوپر اللہ نے وحی نازل کی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّن وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةَ وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِ سَغْيَعَا نبی کو اللہ سکھا ہے نبی سے خطاب کر رہے اللہ رب العزر ہم نے یہ بات تیہ کر دی ہے ازلحی میں قضا رب کا آپ کے رب نے یہ تیہ کر دیا ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے لازم کر دیا گیا ہے بندوں کے اوپر کیا قیلی بات اللہ تعبدو إلا إيا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا فوراں دوسری بات وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اما باپ کے ساتھ حسن سلوک اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَارَ أَحَدُهُمَا اگر تمہاری موجودگی میں تمہاری زندگی میں وہ موجود ہوں اور ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ گیا اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا ایک موجود ہوں یا دونوں موجود ہوں دونوں بڑے ہو گئے ہوں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ اپنے ماں باپ کو کسی ناگواری کے موقع پر اُف بھی نہ بولنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جن کو نبی نے دین کی سمجھ کی دعا دی تھی قرآن حدیث کے بڑے شارح ابن عباس فرما رہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ اُف سے مراد صرف اُف کا لفظ ہی نہیں عربی زبان میں سب سے ہلکی ناگواری کو جب آدمی ظاہر کرتا اُف اُف کہتا ہے عرب جب اس کو تکلیف ہوتی ہے دباتا ہے دباتا ہے تو بھی تھوڑا ظاہر ہو گیا کم سے کم آخری درجہ تب اس سے نکلتا ہے اُف اُف تو کیا کہے رہے یہ بھی نہیں کہنا تو فرماتے ہیں اس سے بھی ہلکا ناگواری کا کوئی لفظ ہو سکتا ہے یا کسی اور لینگویج میں ہے تو وہ بھی نہیں کہا جا سکتا ماں باپ کی خالی اُف نہیں اُف تو اتشارہ ہے بتانے کے بار ساتھ آخری درجہ کی بے سبری بھی نہ کرو ماں کے سامنے باپ کے سامنے آخری درجہ کی بے سبری ہے کہ اُف نکل گیا یہ آخری درجہ کی بے سبری یہ بھی نہیں کرو سبر ہی کرو وَلَا تَنْهَرْهُمَا جھڑکو نہیں ان کو باپ نرمی سے کرو شفقت سے کرو وہ کتنی ہی ناحق ناروہ تب بھی لَا تَنْهَرْهُمَا تم نہیں جھڑکو اس کو تم نہیں جھڑکو ابو سفیان آئے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے مکہ کے سردار تھے اسلام کے بدترین دشمن ایک سفارت میں آئے یعنی ایک پیغام لے کے نبی سے بات کرنے کے لیے پہنچے ان کی بیٹی سیدہ ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور علیہ السلام کی سوجہ محترمہ تھی تو اب آئے مکہ سے سفر کر کے مدینہ اتنا لمحہ سفر کر کے آنے کے بعد کہیں تو ٹھکانہ کرنا پڑے گا آدمی کو اب بیٹی موجود ہے تو بیٹی کہاں جائیں گے تو بیٹی کے گھر میں آتے ہیں وہاں حضور علیہ السلام کی چٹائی بیچھی بھی تھی آپ کا بستر بچھا ہوا تھا جس پر حضور گھر میں تشریف لاتے ان کی باری کے دن تو وہاں آرام فرما دے وہ بچھا ہوا تھا کوئی چیز بچھی بھی ہوتی ہے کوئی بھی آدمی آتا ہے مسافر آتا ہے بشدار آتا ہے تو جہاں بیٹھنے کے لئے جگہ ہوئی بیٹھے گا جیسے ہی ابو سفیان وہاں اس بستر پر بیٹھنے کیا کوشش کر رہے تھے تو ان کی بیٹی نے جلدی سے آ کر کے وہ بستر کو لپے گئے تھا اور کہا یہ رسول اللہ کا بستر ہے وہ پاکی زہیں تم نہ باگ ہو آپ نہیں بیٹھ سکتے میرے شوہر میرے نبی کی بستر پر نہیں بیٹھ سکتے کیا جذبات ہوتے ہیں بیٹی اور باپ کے درمیان میں لیکن جو جذبہ نبی اور امت کے درمیان میں تھا اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت یہ امت پن کا جذبہ تھا اب ابھی جذبے کو کٹ کر دیا اور ختم کر دیا لیکن جب شام کو حضور علیہ السلام تشریف لائے اور زوجہ محترمہ نے کہا کہ اب باگھر میں آئے تھے اور بستر پر بیٹھنا چاہ رہے تھے تو میں نے آپ کا بستر ان کو لٹنے نہیں دیا ہٹا دیا آپ کا بستر انہوں نے سمجھا کہ میں نے اچھا کام کیا لیکن حضور علیہ السلام میں فرمایا کہ تم نے ایسا اچھا نہیں کیا مہمان کا اکرام ہوتا ہے باپ کی عزت ہوتی ہے الٹا بچھا کے بٹھانا چاہیے تھا ایسا کیسے کر لیا آپ نے یہ صحیح نہیں کیا وہ کافر صحیح مشرق صحیح اللہ رسول کا بشمن صحیح تمہارا تو اببہ ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا تو دیکھو حضور علیہ السلام نے اپنے طرز عمل سے سب بتا دی لا تنہر ہوما چھڑکو نہیں ایک مزرگ گزرے ہیں شہر صادی رحمت اللہ بڑے عدیب تھے بہت خلیب تھے دنیا کو آداب سکھا گئے لیکن آدمی سے کبھی غلطی ہوتی ہے اس سے بھی چاہے کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو کبھی اس سے بھی غلطی ہوتی فرما کہیں کہ دن والدہ بات بات پہ مجھے ڈسٹرپ کر رہی تھی تو میں نے اونچی آواز میں ان کو جواب دے دیا اب بار بار زچ کرے تنگ کرے تو کبھی آدمی بھی تابو ہوتا تھا کبھی نہیں کیا بیدہ بھی لیکن ایک دن ایسا ہو گیا اور ڈانٹ کے چلے گئے جس کام سے گئے تھے شام کو واپس آئے تو فرما کہیں کہ شام صبح گیا تھا چھوڑ کے انما شام کو واپس آیا جب واپس آیا تب بھی وہ ایک کونے میں بیٹھی بھی تھی اور اپنا پلو لے کر کے رو رہی تھی آنسو پوچ رہی تھی رو رہی تھی بیٹھا اب میں پہنچا تو میرا دل بھگل گیا کس دن تو پیانے ہی تھا ایسا کبھی کرتا بھی نہیں تھا آج ہو گئی تھی غلطی وہاں مار ہو رہی تھی وہاں بیٹا رستے تمام مدول خاطر تھا کہ کیا کر کے آیا میں آیا تو دیکھا ماں روتی بھی بیٹھی بھی ہے قریب میں گئے ہاتھ پکڑ لیے پیر پکڑ لیے کہا اممہ کیا ہو گئے آپ کو کیوں رو رہی ہیں کیوں اتنا رو رہی ہیں کیوں رو رہی ہیں تو اممہ نے جواب دیا کہ شاید خود ہی فراموش کر دی کہ درشتی میں تو شاید اپنا بچپن بھول گیا ہے کہ اب مجھ سے سختی کا معاملہ کر رہا ہے تو جب بچہ تھا تو میں نے کبھی سختی نہیں کی تھی قر رب برحمہما کما رب بیانی صغیرا اللہ میرے ماں باپ ایسے رحم فرمائیے جیسا رحم میرے بچپنے میں انہوں نے مجھ پر کیا ہے اب آپ سوچو اللہ کا رحم کتنا ہو سکتا ہے ماں کے رحم کے مقابلے میں اللہ کا رحم کتنا ہوگا لیکن اللہ سے رحم کی بھی ماں کی رحم کی مثال دے کر اللہ کما رب بیانی صغیرا جو رحم میری ماں نے میرے باپ نے خاص طور سے ماں نے میرے بچپن میں کیا ہے میرے اوپر ایسا رحم آپ کیجئے پتا چلا کہ وہ ماں باپ کا رحم جو ہے وہ اتنا عالی درجہ کا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی اس لئے اللہ کو کوئی مثال دے کر دعا اللہ ہی سکھا رہے ہیں اللہ خود ہی سکھا رہے ہیں ایسا کہو میرے سے میرے سے ایسا بولو جیسے میرے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا ہے بارالہ آپ بڑھا پہ میں آپ ان پر رحم فرمائے رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرا جو بیٹا ماں باپ کے لئے یہ دعا کرتا ہو اس کا مفہوم ذہن میں رکھ کر وہ کبھی گستاخ ہو سکتا ہے کبھی سخت زبان ہو سکتا ہے کبھی کسی عدا سے کسی عمل سے اپنے والدین کی عذیت کا اور دلازاری کا سبب بن سکتا ہے کبھی نہیں بن سکتا ربکم اعلم بما فی نفوس تمہارے دلوں میں کیا ہے اللہ زیادہ جانتا ہے اِن تکونوا صالحین اگر تم فرما بردار و نیک اولاد بن کے دکھائے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِين غلطیوں کو اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو بخش دیتا ہے ماف کر دیتا ہے لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے اگر تم نے غرور کیا تھا اگر تم نے دلازاری کی دی اگر تم نے جان بوجھ کے ستایا تھا یہ بڑی ختمناک بات ہے لیکن تم ایسا نہیں چاہتے تے ہو گیا غلطی سے توبہ کلو اللہ معاف فرما دینے والا ہے اللہ معاف کر دینے تو یہ بدزبانی جو ہے ذرا بحث شروع ہوئی جب تک بحث نے ہوئی تو بہت اچھا دی ایسی بولی بولتا ہے ایسی بات کرتا ہے کہ ہر آدمی کا دل خوش ہو جائے لیکن اگر بات جھگڑے کی ہو گئی تب اس کے اندر والے کو دیکھو کہ اندر صحیح ہے کہ نہیں کہ باہر والا انسان تو ہر جگہ صحیح رہتا ہے اندر والے انسان کو بنانا ہے اندر والا انسان بگڑ کے باہر آجاتا ہے فورا اذا خاصمہ ہر حال میں نہیں فرمانے حضور اذا خاصمہ جب کسی سے جھگڑا ہو گیا جب کسی سے بحث ہو گئی جب کسی سے نائتفاقی ہو گئی تو فجرہ جب زبان سے بدزبانی کرتا ہے بری بری باتیں سخت باتیں ناپسندیدہ باتیں کہتا رہتا ہے بس اوقات ایسی عادت اصلاح نہ کی جائے تو نیک لوگوں میں بھی باقی ہوتی حتی کہ آدمی حافظ بن جائے تو بھی ہو سکتا ہے عالم بن جائے تو بھی ہو سکتا ہے کہ علم تو ذریعہ ہے عمل کا اگر علم ہی علم ہے تو نرائل مکون سی فضیلت کی چیز جب تک کہ وہ عمل نہ بن جائے بہت سے علماء کی بھی زبان ایک دفعہ خراب ہو جاتی خراب ہی جائے ایک دفعہ ایک غیر مسلم مسٹری ملا جان پہچانکہ تھا کام کرتا تھا ہمارا بھی بہت سارا کام کیا اچھا آدمی تھا اخلاق اچھے تھے اگرچہ کہ بیمان تھا مشرق تھا تو ایک دن کہنے لگا میرے سے کہ فلان جگہ جو ایک مولانا صاحب کام کرا رہے ہیں سب کو جانتا تھا وہ علماء کو سمجھتا تھا کہ یہ ان کے خاص لوگ ہے مسلمانوں کی پہچانتا تھا کہ فلان جگہ جو ایک مولانا صاحب میرے سے کام کرا رہے ہیں ایک کام کے سلسلے میں ہم سمجھ نہیں سکے ان کی بات تو وہ جب آکے دیکھے تو ان کے منشاہ کے خلاف ہو سکتا ایسا ہو جاتا ہے تو وہ خفا ہو گئے برہم ہو گئے اور انہوں نے ایسی ایسی باتیں کہیں کہ کوئی پیوٹ پی کے بولتا ہوں گا بھائی کوئی شریف حرمی کو نہیں بول سکتا یہ غیر مسلم کنٹرکٹر تھا کام لیتا تھا کراتا تھا وہ کہہ رہا ہے تو دیکھو بھائی اخلاق کا تعلق علم سے نہیں بڑے سے بڑا اسکالر بھی بداخلاق ہو سکتا ہے بڑے سے بڑا عالم بھی بداخلاق ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑا حافظ بھی بداخلاق ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑا تعلیم یافتہ گریجویٹ بھی بداخلاق ہو سکتا ہے اخلاق ایک مستقل چیز ہے علم ایک مستقل چیز ہے علم آ گیا مگر اخلاق نہیں آئے تو کیا کہیں اس لئے اخلاق بھی سیکھنا پڑتا ہے اخلاق بھی سیکھنا پڑتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ تسکیہ کو الگ بیان کیا تعلیمِ کتاب و حکمت کو الگ بیان کیا قرآن حدیث کی تعلیم بھی دیتے ہیں نبی اور نبی تسکیہ بھی کرتے ہیں یعنی اخلاق مند بھی بناتے ہیں اپنی امت کو انہوں نے جن کی تربیت کی تھی اتنے بڑے اخلاق والے تھے آپ نے اثر کے بات سنا کل سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کسی معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ دیا خفا ہو گئے حضرت عمر بھی سمجھ رہے تھے کہ میری غلطی نہیں ہے یہ حضرت ہمارے اوپر خفا ہو گئے خامقہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ بھئی ان کی غلطی نہیں تھی میں خفا ہو گیا زیادہ دیر نہیں لگی اسی جگہ پر ان کو تھوڑی دیر میں سمجھ میں آ گیا کہ مجھے اتنا نہیں بولنا چاہیے تھا یہ میں نے زیادہ بولا ہے بس گالی گلوشت تھی نہیں ان لوگوں کے پاس بس جتنا نہیں بولنا چاہیے تھا ادھرہ بول دیا ان کو اس زیادہ بول دینے پر شرمندگی ہوئی تو صدیق اکبر نے فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے معافی مان معاف کر دیجئے مجھے اتنا نہیں بولنا چاہیے تھا یہ میری زیادتی ہے میں اپنی زیادتی واپس لیتا ہوں معاف کر دیجئے مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دیجئے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا دل دکتا ہے تو ذرا وہ ٹینشن میں ہی رہتا ہے تو حضرت عمر نے کہا کہ خیر چھوڑیے یہ اللہ کے حوالے یہ معاملہ اللہ کے حوالے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوں گھبرا گئے کہا میرے دوست نے مجھے معاف نہیں کیا اگر وہ معاف نہیں کریں گے تو اللہ کو کیا مو دکھاؤں گا اللہ کا سامنا کیسے کروں گا ساری زندگی کی فضیلتیں کمالات اعمال ایک طرف ایک لغزش ہو گئی ہے ساتھی سے اس لغزش کا جواب دینے کا ڈر ایک طرف اس ڈر نے میک چین کر دیا حضرت ابو بکر کو سوچا کہ ہمارا ماوہ ملجا کون ہے ہمارے نبی ہیں وہاں جا کے صلح زبائی کر لینا چاہیے سیدھے مسجد میں پہنچ گئے نبی کے پاس اور کیسے حال میں آئے کتنے متفکر تھے کتنے پریشان تھے کہ اپنی لنگی سمال کے پکڑ کے تیز 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 آ رہے تھے تو کپڑا اتنا مونچا ہو گیا تھا کہ وزید میں کہ پیر ان کا گھٹنا بھی دکھائی جلدی میں اور خوف میں اور فکر میں آئے اس حال میں آئے حضور علیہ السلام نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ کچھ حیبت خوف کھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو فرمایا کہ بندہ کچھ معاملہ ہوا ہے نارمل حالت میں نہیں آ رہے ہیں یہ بند ہے کہ کچھ گربڑ ہوئی ہے کچھ گربڑ ہے فید ہے وہ پہنچتے یارس کرنے لگے یا رسول اللہ میری زبان سے لغزیش ہو گئی میں نے اپنے بھائی عمر کو کچھ زیادہ کہہ دیا پھر مجھے احساس ہو گیا میں نے معافی مانگنی چاہیے وہ معاف نہیں کر رہے ہیں مجھے آم بیچ بچاؤ کر کے ختم کرا دیجئے ہمارا قصہ آخرت میں نہ پکڑے جائیں معاف کرا دیجئے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی وہاں سے چلے گئے تھے تھوڑی دیر کے بعد ان کا بھی غصہ ختم ہو گیا ان کو بھی خیال آیا کہ غلطی تو حضرت کی ہی تھی لیکن جب وہ معافی مانگ رہے تھے تو مجھے معاف کرنا چاہیے تھا میں نے کیوں نہیں معاف کیا یہ میری غلطی ہو گئی تو معاف کر دینے کے واسطے سیدھا حضرت ابو بکر کے گھر گئے کہ جہاں کے میں خود معاف کر دوں گا تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں گئے تو پتا چلا گھر میں نہیں ہے یہاں نہیں آئے ہیں گھر جب پتا چلا گھر نہیں آئے ہیں تو سمجھے گھر نہیں آئے ہیں تو نبی کے پاس گئے ہوں گے تو سیدھے مسجد پہنچے دیکھا ہاں یہ پہلے پہنچ گئے تھے کیس آگیا ہے نبی کے پاس مقدمہ داہر ہو گیا ہے بات کتنی ہے بات اتنی ہے کہ کسی مسئلے میں زیادہ بول دیا پس اتنی بات ہے لیکن خوف خدا ان لوگوں میں کتنا ہے حضرت عمر میں کتنا ہے حضرت ابو بکر میں کتنا ہے وقتی طور پر ایک انسان ہونے کے ناکے تھوڑی ناچاقی ضرور ہو رہی ہے لیکن مجلس بدلنے سے پہلے پہلے احساس ہو رہا ہے فکر ہو رہی ہے اس کی پھر وقتی سپورہ آپ نے کل سن لیا حضرت ابو بکر کے فضائے ہیں میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ حال ہوتا ہے جب خوف خدا پیدا ہوتا ہے تو نمبر ایک بولے تو جھوٹ بولے نمبر دو وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے نمبر تین امانت رکھائی جائے تو خیانت کرے نمبر چار جھگڑا ہو جائے تو بدزبانی کرے اور دو حدیثیں ہیں مسلم شریف میں یہ بھی یہ ایک اور ہے اس میں تین بیان کی گئی ہیں وہ تین اور یہ چار کو ملانے سے سات ہوتے ہیں لیکن سات میں سے دو ڈبل ہیں ایک بڑے گا اور وہ ہے وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ معاہدہ کرے اگریمٹ کرے تو غدر کرے دھوکہ دے لکھائی پڑھائی کر کے بھی لوگ دھوکہ دیتے ہیں تو معاہدے کی خلاف ورزی کرنا ایک وعدہ ہے اور ایک معاہدہ ہے یوں سمجھو وعدہ ایک طرفہ ہوتا ہے میں نے کہا کہ میں کل ملوں گا آپ سے یا میں آپ کو جو چیز دینا ہوں فلان تاریخ کو دے دوں گا ایک طرفہ ہے ایک آدمی ذمہ داری لے رہا ہے اس کو کہتے ہیں وعدہ اور معاہدہ کہتے ہیں دو آدمی کے بیچ میں کوئی بات تیپ آئے ان کی طرف سے بھی ان کی طرف سے بھی دونوں کے بیچ میں تیپ آئے اس کو معاہدہ کہتے ہیں اگریمنٹ کہتے ہیں تو یہ پانچویں چیز ہو گئی تو پانچ خسلتیں منافق کی بتائیے ہمارے اندر ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ کہیں ہم خدا نہ خواستہ منافق عملی تو نہیں بنے ہوئے ہیں یہ پانچ میں سے کوئی ایک بھی ہمارے اندر ہے کیا یہ دو ہیں تین ہیں کتنے ہیں تلاش کرو اپنی زندگی پر نظر ڈال کے اگر اس میں سے کوئی نہیں ہے تو اللہ کا بڑا کرم ہے اور اگر اس میں سے کوئی ہے تو نکال دینا چاہیے زندگی میں سے فوری طور پر اس لیے کہ یہ عملی نفاق جب آگے بڑھے گا تو اعتقادی نفاق تک پہنچا دے گا پھر آدمی منافقت کرتے 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 ایک دن اللہ کبھی منافق ہو جائے گا عقیدہ کبھی منافق ہو جائے گا اس لیے کہ چھوٹی چیز جب پختہ ہوتی رہتی ہے تو اعلیٰ درجہ تک پہنچا دے گا اس لیے نبی نے ڈرا کر کہا چاروں ہیں تو پکا منافق یہ ڈرانے کے لیے فرمایا یہ حقیقی منافق نہیں ہے یہ عقیدہ کا منافق نہیں ہے یہ عمل کا منافق ہے یہ کردار کا منافق ہے یہ منافقت نہیں ہو لی جائے تو منافقوں کا حال اللہ نے جو بیانی کر کے یہ ارشاد فرمایا ہم ہر سال ان لوگوں کو آزماتے رہتے ہیں مسئیبتوں میں ڈالتے ہیں مشکلات میں ڈالتے ہیں ڈالنے کا ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو عقل آ جائے اس کے لیے ہم ڈالتے ہیں لیکن سم ملا یتوبون ولا یزک مومن تو ڈر جاتا ہے اور صدر جاتا ہے منافق نہیں توبہ کرتا اور نہیں نصیحت حاصل کرتا اللہ کے جھجوڑ تو حالات جو آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا جوڑ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ڈھکا ارے سمل جا بندے کئی اور آگے بڑھے گا تو پھر میرا غصہ اترے گا اس سے پہلے سمل جا یہ ہے اللہ کی یاد دہانی تذکیر مگر منافق لا یزک کرون نئی نصیحت قبول کرتا نئی اثر لیتا اللہ کی جھجوڑ سے ہم کو مسئیبتیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں کسی میں بھی آ سکتی ہیں اولاد میں آ سکتی ہے ماں باپ میں مسئیبت آ سکتی ہے جانوں میں آ سکتی ہے مالوں میں آ سکتی ہے امن و امان میں آ سکتی ہے کہیں بھی آ سکتی ہے اللہ کی آزمائش آتی ہے تو ہم لوگ آزمائش کا رونا تو روتے ہیں لیکن نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں خالی روتے رہتے ہیں ایسا ہو جا رہا و ایسا ہو جا رہا اللہ میں دعائیں بھی قبول نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ پہ بھی تحمد لگانا شروع کر رہا اس لیے میرے دوستو عزیزو وزرگون و جوانو ماں بہنو بچو بچیو اور جو جو جہاں جہاں سے ہماری اس مجلس میں شریک ہیں ان سب سے درد مندانہ اپیل ہے گزارش ہے اپنے اخلاق کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے اور خلق محمدی کا عقص حسین بنانے کی فکر کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سیکھیں ان کی صیرت کو پڑھنے سے ان کے اخلاق کا پتا چلے گا ان کے شمائل کو پڑھنے سے ان کی کمالات کا پتا چلے گا پڑھ پڑھ کر یا علماء سے پوچھ پوچھ کر کے ہمارے نبی کے ہر کام کیسا ہوتا تھا ویسے ہم ہیں ان کے جیسا کام کرنا ان کے جیسے اخلاق ہوں ان کی طرح ہم زندگی گزاریں اس کی کوشش کرنا اس کی فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے یہی کرتے رہنے کا نام اسلام ہے یہی کرتے رہنے کا نام مجاہدہ ہے جو کہ تُو کل دس سال کے تھے آج بیس سال کے ہو گئے ہیں کچھ دن کے بعد اور دس برس گزر جائیں گے تیس سال کے ہو جائیں گے وہی عادتیں وہی اخلاق وہی صفتیں وہی زندگی کیسے ہو سکتی ہے مسلمان کی مسلمان تو ہر نئے دن میں ایمان کے اعتبار سے ایک درجہ آگے بڑھا ہوا اخلاق کے اعتبار سے ایک درجہ آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے قدم بڑھاؤ ترقی کر آگے چلو آگے چلو آگے چلو کہیں رکنا نہیں ہے موت تر آگے ہی بڑھتے چلے جانا ہے کیونکہ اللہ کے قرب کے درجات کی کوئی حد نہیں ہے اس لیے بڑھتے ہی جانا ہے بڑھتے ہی چلے جانا ہے بدخلق آدبی اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا غصے والا اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا حسد کرنے والا اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا بغض رکھنے والا اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا رشتے توڑنے والا اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا جھوٹ بلنے والا دھوکہ دینے والا منافقوں کے کام کرنے والا اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا کیسے بنیں گے یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے تو اللہ کیسے اپنے قریب کرے گا یہ سب چھوڑنا پڑے گا یہ سب چھوڑنا پڑے گا نیکیوں کو زندہ کرنا اور گناہوں کو ختم کرنے کی محنت یہی مجاہدہ ہے دین جاہدہ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرے گا ہم اس کے راستے کھول دے چلے جائیں پہلے آپ کو مشکل لگے گا لیکن مشکل نہیں دیکھنے میں مشکل لگے گا شروع تو کرو شروع کرنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا ادھر سے مدد آتی جا رہی ہے اور ہر مشکل ہر گھاٹی ہٹتی جا رہی ہے ہر مشکل ختم ہوتی جا رہی ہے لیکن پہلے سے نہیں ختم کر کے دے گا اللہ ہمیں بھی تو آزمانہ چاہتا ہے نا کتی محبت ہے تمہارے دل میں میری دیکھنا چاہتا اللہ اللہ کو بھی ہم سے محبت ہے جیسے بچے ہم کو بچے سے محبت ہے بچے کو ہم سے محبت ہے لیکن جب وہ بچے تھوڑا تھوڑا اُشنے کھڑے نہیں لگتے ہیں نا ہم کو معلوم ہے کہ یہ دو قدم چل کے گرے گا زور سے نیچے فوراں گرے جائے گا خطرہ ہے کہ کہیں سر پھوڑ لے کہیں کوئی رقصان ہو جائے گی سب پتا ہے ہم کو لیکن پھر بھی کہتے ہیں ہم آو بیٹھا آو آو پکڑ کے نہیں چلاتے اس کو بلاتے ہیں آو آو آج آو حوصلہ بڑھاتے ہیں ہمت دلاتے ہیں کیوں اس واسطے کے اگر ہم چلاتے رہیں گے تو اس کو چلنا کبھی نہیں آرہا اس لیے اس کو چلانا ہے اللہ رب العزت کو بھی ہم سے محبت ہے ہمیں بھی اللہ سے محبت ہے لیکن اللہ کہتے ہیں تم چلو پھر میں مدد کروں گا اب اگر بچہ پیر اٹھا کے ایک قدم رکھ لیا دوسرا لڑ کھڑنے لگا دوڑ کے جا کے پکڑ لیتے ہیں گرنے سے پہلے بچا لیتے ہیں اللہ بھی اسے بچاتا ہے لنہ دی انہم سبولانا رستے کھولیں گے لیکن پہلے بند دکھیں گے اس کی ایک مثال حضرت حکیم الہمت رحمت اللہ علیہ نے دی بڑی خصی آسان مثال ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں سب کوئی سمجھے ہائیوے پہ آپ جاتے ہو کبھی جائیں سفر کرے ہوں گے کرتے ہیں لوگ ہم تو ہمیشہ ہی کرتے رہے ہائیوے پہ جب سفر ہوتا ہے اور سڑک سامنے سیدھی ہو بہت تو دو طرق کے جو درخت ہیں وہ آگے بڑھتے 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 ایسے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہمارے ویجن میں ہماری آنکھ کے سیدھ میں تھوڑے فاصلے پہ جا کر وہ سڑک چھوٹی ہو کے بند ہو گئے اب وہ دو طرف کے درخت بھی جا کے وہاں دوسرے میں گھز گئے ہیں یہاں سے ایسے رضا آئے گا ایک کلو میٹر کے بعد ختم ہے کچھ نہیں ہے وہاں بالکل ڈیڈ ہے تو اگر ہم نے یہیں بیرٹ لگا دیا تو کبھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے ہم کہتے ہیں بہت وہاں تک تو چل کے دیکھیں گے نہیں ہوگا رستہ تو بات کی بات ہے لیکن جہاں تک دیکھ رہا ہے وہاں تک تو چلے جائے ہیں تو وہ گاڑی لے کے وہاں تک جائے گا تو وہ ڈیڈ اور آگے بڑھ جائے گا اور جیسے جیسے آگے بڑھتا رہے گا اسے سڑک کھلتی بھی نظر آئے گی کھل رہی ہے کھل رہی ہے کھل رہی ہے اور کلومیٹروں میں نکل جائے گا کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا مگر کھڑے کے دیکھے گا تو بند نظر آئے گی جب چلتا رہے گا تو کھلتی بھی چل جائے گی ایسے ہی بنا دیا ہے اللہ نے یہ دین کا نظام بیٹھ کے سوچو گے تو دین پہ چلنا بہت مشکل ہے بھائی بہت مشکل ہے میں یہ گناہ تو چھوڑی نہیں سکتا میں یہ کام تو کری نہیں سکتا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے یہ کھڑے کے دیکھنے والے کی مایوسی اور جو اپنی گاڑی لے کے نکل گیا ہے وہ نکل گیا ہے آپ بھی دیکھے کہ وہاں تک جاؤ آپ بھی نکل جاؤ گے تو یہی ہے والذین جاہدو فینا لنہ دی انہم سبولنا و ان اللہ لماع المحسنین اللہ مجھے آپ کو سب کو زندگی کے بقیہ حصے میں اللہ کی جو پیار بھری نصیحتیں ہیں جو خیر خواہنہ ہدایتیں ہیں نبی کے جو احکامات ہیں اسے حسینے سے لگانے اس پر عمل کرنے کی توفیر نصیب فرمائے خلوق محمدی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے نبی کے اخلاق میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو راستہ کھول کھول کے اپنے تک خود ہی پہنچا دیں اللہ تعالیٰ مگر بھائی کام اپنے کو کرنا پڑے گا شروع ہم کو کرنا پڑے گا ختم اللہ کرے کوشش ہمارے ذمہ کوشش کامیاب کرنا اللہ کے ذمہ اس لیے ہم اپنی کوشش میں لگے گئے مایوس ہوئے بغیر ہمت ہارے بغیر چلتے رہیں چلتے رہیں ایک دن پہنچ جائیں گے کہنے والے نے اچھی بات کہی ہے کیے جاؤ کچھ لے کے نام خدا کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے کامیابی کوئی اور شئے نہیں کام کرنا ہی کامیابی ہے کام کرو کام کرو کام کرو اخیر میں ایک دو بزرگ ہیں جن لوگوں کے لیے ہمیں عیسال سواب کا حق ادا کرنا چاہیے ایک تو ہندوستان کے بلکہ عالم اسلام کے بہت بڑے داعی اور بڑے عالم دین مسلم پرسنلہ بوٹ کے صدر کل حضرت مولانا رابع حسنی ندوی مرحوم ہو گئے رحمہ اللہ ان کا انتقال ہو گیا ہندوستان کے مسلمانوں پر ان لوگوں کا بڑا احسان ہے انہوں نے مختلف میدانوں میں علم کے میدان میں عمل کے میدان میں دین کی حفاظت کے میدان میں اپنی بڑی بڑی ذمہ داریاں ادا کی ہیں زندگی گھلا دی ہے اسی کے پیچھے ہمارا حق ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور ان کے لیے حسان سواب کریں اسی طرح کل ہمارے ایک شاگر اور ہمارے دوست کے بیٹے ہیں مولانا شاکر صاحب حافظ قرآن عالم دین یہیں پر ابتدائی تعلیم حاصل کی پھر داراللوم کے عبن سے فارغ ہوئے بڑا خلیق متقین و جوان تھا کافی دنوں سے بیمار چل رہے تھے کل صبح ان کا بھی انتقال ہو گیا کل رات میں تجیز تکفین ہو گئی اسی طریقے سے ہمارے اعتقاف کے ایک ساتھی بھائی اسماعیل ان کی بھی والدہ کا اچانک طبیعت ناساز ہوئی ان کا بھی انتقال ہو گیا ماں نے خود ہی کہا تھا کہ بیٹا چلے جاؤ اعتقاف میں تو وہ تیاری بھی کر لیے تھے لیکن اچانک ان کی طبیعت ناساز ہو گی بھی اچانک انتقال ہو گیا پہلی شب نے اکیس میں اسی طریقے سے ہمارے دوست طاہر بھائی ہمیشہ برسہ برس سے اعتقاف میں ساتھ رہے اس دفعے بھی بیاد جمالیات آنے کے واسطے لیکن اچانک بچے کی طبیعت قراب ہی اسے ہرسپیلٹ تو شریک کیا گیا پھر اس کا انتقال ہو گیا اور لوگ بھی ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت شرمائے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں ایک قرآن پڑھنے کا ثواب حدیث صحیح کے بطابق ملتا ہے اس لیے ان علماء کو عصال ثواب کرنے پر واسطے جن کا ہم نے ذکر کیا تین مرتبہ سورہ اخلاص تمہار نکل ہوا اللہ واحد تین مرتبہ پڑھنے اور بھی بہت سے لوگ ہیں کوئی کے انصر میں مبتلا ہے کوئی بیمار ہے کسی کی بچیوں کا نکاح ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے ہر ایک کے اپنے مسائل ہیں مجموعی طور پر سب کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے یہ شب قدر ہو سکتی ہے داکرات ہے اس لئے میں نے آپ کا ٹائم بھی زیادہ لیا مگر جو ضروری باتیں ہمارے دین کی ہمیں معلوم رہنی چاہیے چونکہ سماج میں ایسے اسباب اور سورسس ختم ہوتے جا رہے ہیں اس لئے اس اعتقاف کو ونیمت سمجھ کر سنائی جاتی ہیں تاکہ یہ سب باتیں ہمارے ذہن میں رہ کر ہمارا عقیدہ بھی صحیح رہے اور ہمارا عمل بھی صحیح رہے اور ہمارے اخلاق بھی صحیح رہے کوشش کریں گے بھے انشاءاللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واتبارہ اوظل سلواتک وعدد معلومات لرحمتک یا ارحم الرحمن اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذابا نار ربنا آتنا من لدنک رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا ربنا وآتنا ما وعدتنا على عسودك ولا تخزن يوم القیامة انك لا تخلف المعاد ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ين آمن بربكم فآمننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم ربنا عليك تذكلنا وليک أنبنا وليک المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذین كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزیز الحكیم فاطل السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخرة توفني مسلما والحقني بالصالحین رب انی لما انزلت الي من خیر فقیر رب ارحمهما كما رب یانی صغیرا رب ارحمهما كما رب یانی صغیرا رب ارحمهما كما رب یانی صغیرا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن زریتی رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن زریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هبلنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع زلجد منك الجد اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سباك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اعنا على تلاوة كتابك وكسرة الذكر لك والشكر لك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة والفوز الدائم في الدنيا والآخرة اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انا نسألك رضاك وجنتك ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وشفاءا من كل داء اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك اللهم انا نسألك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى درجة الجنة جنة القلب برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسألك ايمانا كاملا ويقينا صادقا حتى نعلم اننا لا يصيبنا الا ما كتبت لنا ورزا من المعيشة ما قسمت لنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائم الدنيا ومتع اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل سألنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر اهمنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اننا نستعينك ونستهدينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتبكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يخجرك اللهم اياك نعبد ولكن نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونقشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار والحق برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اهدنا في من هديه وعافنا في من عافيه وتولنا في من توليه وبارك لنا فيما أعطيه وقنا واصرف عنا شر ما قزيه فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يزل مواليه ولا يعز من عاديه تبارك ربنا وتعاليه نستغفرك اللهم ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم اللهم اوفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا وانصرنا على أعدائنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم شتت شمل أعداء المسلمين اللہم شتت شمل اعداء المسلمین اللہم خرب بیوتهم ومزق جمعهم وشتت شملهم واخذهم اخذ عزیز مقتدر برحمتك يا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین نسألك مجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمت من كل برر والسلامت من كل اثم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته ولا همّاً إلا فرجته ولا ديناً إلا قزيته ولا كرباً إلا نفسته ولا مريضاً إلا شفيته ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة إلا قزيتها ويسرتها يا ارحم الراحمین يا علی يا عزیز يا علیم أنت رب ونعم الحلیم وأنت العزیم فإنك خیر الناصرین وارحمنا فإنك خیر الراحمین وارزقنا فإنك خیر الرازقین واغفر لنا فإنك خیر الغافرین واہدنا ونجنا برحمتك من القوم الكافرین اللهم إننا اعتقاف کا مسئلہ اور اعتقاف کی مشکل سے گزر رہے ہیں اے مولا کریم ہمارا مقصد فرماتے ہیں اے مولا اس طاق رات کو اس امید پر کہ شاید یہ شب قدر ہو بندگی کا مظاہرہ کرنے کی توفید نصیف فرمائیے آجز بندے بن کر اور چھوٹے بچوں کی طرح بلٹ کر لپٹ کر آپ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنے کی توفید نصیف فرمائیے اے مولا کریم ہر غفلت سے ہر احساس کی کمی سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ لغو لایانی سے اور فضول باتوں میں وقت خراب کرنے سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ اس مبارک عمل کو بہت آداب کے ساتھ پورا کرنے کی توفید نصیف فرمائیے اے اللہ اپنا صحیح اور قوی تعلق نصیف فرمائیے اللہ اپنے وجود کا یقین نصیف فرمائیے اپنی محبت کمال درجے کی عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنے سے لو لگانا آسان فرما دیجئے اللہ آپ کی خوشی کے لیے ہر کام کا مجاہدہ برداشت کرنا آسان فرما دیجئے آپ کی خوشی کے لیے ہر گناہ کا چھوڑنا آسان فرما دیجئے اے اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا شافع بنا دیجئے اے اللہ ہم سے راضی کر دیجئے اے اللہ ان کی عذیت و تکلیف والے اعمال اور اخلاق سے ہماری خفاظت فرمائیے اے اللہ ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے دین پر جمنے کی توفیق عطا فرمائیے علماء سے مضبوط تعلق رکھنے کی توفیق میں سیکھ فرمائیے اے اللہ ہر طرح کی گمراہیوں سے ہماری خفاظت فرمائیے اے اللہ بستیوں میں ہمارے شہر میں قسم قسم کے بیسیوں ارتدادی اور الہادی فتنے چل رہے ہیں اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے تو ہمارے ایمان غارت کرنے کی قسم کھا کے رکھی ہوئی ہے اے مولا ایسے میں وہی بچ سکے گا جس کے پیچھے آپ کی حفاظت کا ہاتھ ہوگا اور جس کو آپ بچانے کا ارادہ نہیں فرمائیں گے اس کے بچنے کی گناہوں کے اس دلدل میں اب کوئی صورت نہیں رہ گئی ہے اے مولا کریم آپ ہی بچا لیجئے اپنے کرم سے حفاظت فرمائیے اہل السنت والجماعت کے ثابت متوارس عقائد پر مضبوطی سے جمع رہنے کی توفیق اتا فرمائیے اس کو سیکھنے کی اور اس پر مضبوط جم جانے کی توفیق اتا فرمائیے اے مولا کریم ہر قسم کی گمراہیوں سے ہر فرقے سے ہر فتنے سے ہر آزمائش سے ہر گمراہی کی دعوت سے ہماری ہمارے گھر والوں کی ہم پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے اے مولا کریم امت مسلمہ امت مسلمہ ہندیہ پر آپ کے بے انتہا احسانات ہیں ہم نے آپ کے احسانات کو ٹھکرایا اور آپ کے انعامات کی کوئی بدر نہیں کی امن کے دن ہمیں ملے تھے دشتہ ہی ہے کہ وہ ہمارے اوپر مسلط ہو جائے آپ ہی نے مسلط کیا ہے اے اللہ اس تسلط کو ہمارے حق میں خیر بنا دیجئے اے اللہ آپ شر میں سے خیر نکالنا جانتے ہیں اے اللہ اس شر میں سے خیر نکال دیجئے اے اللہ اے اللہ آپ نے ماضی میں بھی ایمان والوں کو سخت آزمائشوں میں ڈال کر پھر آپ نے رحمت کی ہواین چلائی ہیں اے اللہ ہم آپ سے امید رکھتے ہیں ہمیں اس سے زیادہ نہ آزمائیے ہم بہت کبزور ایمان والے ہیں اے اللہ آپ نے ترکیہ والوں کو آزمائیا آپ نے رشیہ والوں کو آزمائیا اے اللہ ہم ویسے ایمان والے نہیں ہیں اے اللہ ہم بہت بہکے ہوئے اور بہت غلط ماحول میں پہنچے ہوئے ہیں پس پسا بدہ ایمان لے کر جی رہے ہیں ہمارے ایمان و یقین کا چراب ٹم ٹمہ رہا ہے اے اللہ آپ آزمائیں گے تو مجھ جائے گا مولا آپ ہمیں آزمائیے مد اللہ آپ آزمائیے مد ہم کو اے اللہ زیادہ ہمیں نہ آزمائیے آپ ہی مدد فرما دیجئے آپ ہی ہمیں اپنا بنا لیجئے آپ ہی ہمیں سیدھے رستے پر ڈال دیجئے آپ جیسا چارے ویسا بندہ بنا دیجئے اللہ آپ چاہیں تو آپ اجتباع بھی فرماتے ہیں کیج بھی ہدایت نہیں دے سکتا بے حس ہو گئے سنگ دل ہو گئے کوئی حادثے کا اثر نہیں ہے کسی واقعے سے متاثر نہیں ہے مولا اپنے کرم سے ہم سب کو استقامت نصیب فرمائیے ہدایت پر استقامت توحید پر استقامت عقید رسالت پر استقامت عقید آخرت پر استقامت نصیب فرما دیجئے اللہ ہمارا ہر عمل تولا جائے گا اس کا یقین نصیب فرما دیجئے اپنے عامال کو نیکیوں کا پڑھلہ بھاری کرنے والے عامال بنانے کی توفیق نصیب فرمائیے اے اللہ گناہوں کے عامال سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیے اے مولا مابا آپ کا احترام اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے اللہ پاک ان کے دل سے دعائیں لینے کی توفیق اتا فرمائیے اے مولا جو بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو عدل اور انصاف اور ان کے ساتھ حسن معاشرت کے آپ کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے اے مولا جو فرما برداری والی زندگی وفاداری والی زندگی اپنے لئے پسند کر لیں اے اللہ جو بچے ماں باپ کی ناقدری کر رہے ہیں اور ان کی حق تلفی کر رہے ہیں انہیں اپنے والدین کا حق پہچاننے کی توفیق اتا فرما جو ماں باپ اپنے بچوں کو چھوڑے ہوئے ہیں اور ان کے اخلاق وعمال کی نگرانی نہیں کر رہے ہیں ان سنگ دل ماں باپ کو بھی اپنے اولاد کی خبر حشر کے بارے میں سوچنے کی توفیق نصیق فرما اور اپنے اولاد کو سچی محبت دینے اور ان کو دین پر جمانے کی توفیق اتا فرما اے مولا کریم پڑوسی حسنات میں اس کا وزن فرما دیجئے اعتباریت نصیب فرما دیجئے قبولیت نصیب فرما دیجئے اے مولا جب تک ہم زندہ رہیں تقوی پر زندہ رہنے کی توفیق اتا فرما دیجئے گناہوں سے نفرت ہمارے دل میں ڈال دیجئے نیکیوں کی محبت اتا اے اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ عطا فرما دیجئے اور جو نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے وہ بھی ہمیں دے دیجئے اور جو لوگ ہم لوگوں سے دعائیں کروانا چاہتے ہیں کہ تیرے گھر پہ تیری چوکھٹ پہ پڑے ہوئے ہیں اس لئے کہتے ہیں ہمارے لئے بھی دعا کر دینا ہمارے لئے سد کو پورا فرما دیجئے اور جملہ پریشانیوں کو دور فرما دیجئے اے مولا ہماری دعاوں کو اپنے کرم سے قبول و منظور فرما دیجئے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَا خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَصَحْبِهِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِينَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ